شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان ٹیکس اکیڈمی کے سیشن کے اندر ہم آپ کے پاس حاضرے خدمت ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم سیل ٹیکس ریٹن کو پچھلے تین لیکچرز کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں تو سیل ٹیکس ریٹن کے حوالے سے جو انیکچر ای اور انیکچر ایف اور انیکچر ایف سپیشلی ایسا انیکچر ہے کہ جو موسٹلی لوگ ابھی تک جو اس کو متعرف ہوئے آج کو چھ ساتھ سال ہو گئے لیکن لوگ اس کو غلط فائل کر رہے ہیں کہ ان کا کنسپٹ اس کے اوپر کلیر نہیں ہے تو اس کے اوپر ہم ڈیٹیل بات کریں گے پروگرام کا بقاعدہ آغاز ہم تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں جس کے لئے افتاب صاحب ان سے میں مزارش کرنوں گا کہ آئیں تلاوت قرآن پاک سے سیشن کا آغاز کریں اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم از آج نصر اللہ والفت ورائت الناس يدخلون فی دن اللہ افواجا فَسَبِّهْ بِهَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابَ صدق اللہ علیہ وسلم سیشن کو آگے بڑھانے سے قبل میں تمام حاضرین سے گزارش کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ لازمان درود پاک دیو لَمَسَلِّ عَلَىٰهُ حَمَّنِ جیسا کہ تمام بھائیوں کی علم میں ہے کہ فیڈرل ایک سائز جو ہے اس کی بہت ساری جو اندر گوڈز ہیں جو ویسے تو کپیسٹی بیسٹے ٹیکس ہوتا ہے یا پروڈکشن بیسٹ ٹیکس ہوتا ہے تو اس کو بھی سیل ٹیکس موڈ میں بھی چارج کیا جاتا ہے اس سارے حوالے سے انیکشر ای جو ہمارا سیل ٹیکس رٹن کا ہے اس کے اندر ہم فیڈرل ایک سائز کی جو گوڈز ہیں ان کو کارڈنگلی ہم ڈیکلیئر منشن کرتے ہیں اور انیکشر ایف جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جو ہماری انونٹری سٹاک ہے جو انکنزیوم ہے اس کو کارڈنگلی ہم وہاں پہ ڈیکلیئر کرتے ہیں لیکن اس کے کیا طریقہ کار ہے کیا فارمولاز ہیں کیا لاؤ ہیں کانسٹیچوشن یا ایکس یا ہمارے رولز اس کے اوپر کیا کہتے ہیں ان سب کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے میں گزاری شکر ہوں گا ہم سب کے استاد سر منشاہ سخیرہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس کے متعلق ہمیں تفصیلی اگاہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آنریبل میمبر آپ پاکستان ٹیکس چینل اسلام علیکم تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ مینلی انیکشر ای اور ایف ہے ای جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے فیڈل اکسائی سے ایف جو ہے وہ سٹاک سے پرچیز سے کنومشن سے سیل سے اور کلوزنگ سٹاک سے ڈیل کرتا ہے اور ساتھ ہی اس کے ریلیونٹ انپوٹ ٹیکس کیا ہے اور ویلیو ایڈڈ یا ایکسٹر ٹیکس کیا ہے اسے ڈیل کرتا ہے تو آج ہم سب سے پہلے یا فیڈل اکسائیز ایکٹ جو ہے اس کی جو چارجیبلٹی ہے جو جس کو ہم سیل ٹیکس ڈیبٹ کہتے ہیں یا فیڈل اکسائی ڈیبٹ اور کریڈٹ دونوں ہی دیکھیں گے تو کریڈٹ پہلے ہم نے دیکھ لیا تھا آج ہم اس کو سپیسپکلی دیکھیں گے کہ چارجیبلٹی جو ہے یا سیل ٹیک کیا ایف ای ڈی ڈیبٹ جو ہے وہ کیا ہوگا یا چارجنگ ٹیکس ہم نے کتنا دینا ہے اس میں سے کیا ایجسٹمنٹ ہو سکتی ہے تو نیٹ لائیبلٹی ہماری کیا ہوگی ایک اس کا دیکھیں گے اور دوسرا پنجاب سیل ٹیکس آن سرسیز یا پروینچل جو سیل ٹیکس آن سرسیز ہے اس کی بھی چارجیبلٹی یا اس کا سیل ٹیکس آن سرسیز کا جو ڈیبٹ ہے اس کا ہی ڈیسکس کریں گے جو کریڈٹ ہے آرڈی ہم نے ڈیسکس کر لیا ہوا ہے تو اس لیے اس کو بھی دیکھیں گے کہ اس میں کن چیزوں پہ ٹیکس ہونا ہے سٹنڈر ریٹ پہ کیا ٹیکس ہونا ہے اگزیمٹ والا کتنا ہے زیرو ریٹڈ کتنا ہے ریڈیوز ریٹ کتنا ہے تو یہاں بھی ہم اسی طرح ہی فیڑلک سائز میں دیکھیں گے اس کو دیکھنے سے پہلے ہم کچھ آج کانشیچوشنل ٹاچ بھی دیکھیں گے کہ یہ لاکھ کہاں سے بنتے ہیں کہاں سے آتے ہیں کیونکہ ہم نے سیل ٹیکس ایکٹ 290 دیکھا انکم ٹیکس آرڈینیس دیکھا پھر ایف فی ڈی ہے پھر اسی طرح پروینشل سیل ٹیکس آن سرسیز ایکٹس ہیں تو ان کو آج ہم تھوڑا سا ٹاچ دیں گے دیکھیں گے کہ کانشیچوشنل میں کہاں پاورز ہیں کس طرح یہ لاز بنتے ہیں تو اگر اس سے وائلیشن ہو تو کیا پرسیجر ہوتا ہے یا پرسیجر کیا ہے کیسے بنتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کانشیچوشنل فیڈرل لیجسلیٹر لسٹ ہے جس میں انٹری نمبر فارٹی تھری سے لے کے کولیمیٹر وہ فیلڈ ہے وہ پاور دیتے ہیں لیجسلیٹر کو فیڈرل لیجسلیٹر کو فیڈرل لیجسلیٹر لسٹ نمبر فور فورس جیڈول ہے کانشیچوشن کی اور اس میں انٹری نمبر جو فارٹی تھری سے لے کے فیفٹی ٹو تک مین انٹریز ہیں ایک جرنل یا ریزیوڈل انٹری بھی ہے کنسٹیوشن میں دیکھیں ہم جس دیکھیں گے اوورویو کریں گے بین ڈیٹیل ڈسکس نہیں کریں گے اس کے بعد پھر اپنی جس ٹاپک ہے اس پہ آ جائیں گے اگر شیڈول ہے انڈ پہ وہاں ہیں اب لیجسلیٹل لسٹ لکھیں انڈ پہ فور شیڈول انڈ پہ کنسٹیوشن کے شیڈول ہے فیڈرل لیجسلیٹل لسٹ یہاں ہے اس کے بعد یہاں اس کا مین پرویجن ہے اور اس کے تحت فور شیڈول بنا ہے یہ فور شیڈول ہے اس کے نیچے اگر دیکھیں گے اس میں فارٹی تھری پہ آئیں یہ آخری انٹریز جو ہیں یہ فسکل لیجسلیٹل جو ہیں اس کے ریلیشن سے ہیں باقی اور لاز جو بنتے ہیں جو اس کو مونی بل کہتے ہیں یا فنانچر یا فسکل لاز کہتے ہیں تو وہ یہاں فارٹی تھری سے لے کے انڈ تک ہیں تو یہاں یہ فیلڈ ہیں یہ ایک ہیڈ یا سبجیکٹ جیسے چیپٹر ہوتا ہے یہ چیپٹر دیا ہوا ہے کہ اس چیپٹر کے تحت فیڈرل لیجسلیٹر جو ہے وہ لاب نہ سکتا ہے تو پہلا کہا ہے دیوٹی آف کسٹم انکلوڈنگ ایکسپورٹ ڈیوٹی تو کسٹم لاز جتنے ہیں وہ اس ایک انٹریز فارٹی تھری کے تحت بنتے ہیں فیڈرل لیجسلیٹر جو ہے اس کو یہاں یہ انٹری دی گئی ہے یہ سبجیکٹ میٹر ہے یا یہ چیپٹر ہے جس کے تحت کسٹم کے سارے لارو ریگولیشن ہیڈ لیجسلیٹر جو ہے وہ بنا سکتا ہے تو یہ والی انٹری ہے کسٹم کی تو کسٹم لاز جو ہے اس انٹری کے تحت بنتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو پاور ہیں جہاں دی بنانے کی تیریٹوری اور سبجیکٹ میٹر وہ کھولا نہیں ہے وہ ون فارٹی ٹو ون فارٹی بان ون فارٹی تری ون فارٹی فور وہاں ہیں اور باقی جو ٹیکسیشن کے جو پروہیبشنز ہیں کیسے ٹیکس بنانا ہے اس کا پروسیجر جو لیجسلیشن کا ہے وہ سیمیٹی تھری آرٹیکل ہے اور پھر ٹیکسیشن کے مطلق جو ہے جو پروہیبشنز ہے یا کس طرح بنانا ہے یا اس پہ جو بار ہے یا لیمیٹیشنز ہیں یا کنڈیچن ہے وہ سیمیٹی سیمن آرٹیکل میں تو اگر آرڈی نے ٹیمپرری لیجسلیشن بنانی ہو جو آرڈینیس جس کو کہتے ہیں کہ پریزنٹ نے آرڈینیس بنا دی ہے تین ماہ کا نائٹی ڈیز کا یہ ایک سو بیس دیز کے لیے ہوتا ہے تو وہ ایٹی نائن میں تو یہاں ہم پہلے انٹری کی دیکھتے ہیں کہ کس کس سبجیکٹ میٹر پہ لابنائے جا سکتے ہیں فسکل تو پہلا جو ہے وہ ہے ڈیوٹی آف کسٹم کسٹم لاز جو ہے اس میں جتنے سیکشن چارج ایویلٹی اسیسمنٹ اس کے لیے انٹری نمبر فارٹی ثری ہے تو ہمارا جو آج لہا ہم دیکھ رہے ہیں فیڈل ایجلیٹ ایک دو دار پانچ یا پہلے پرانہ تھا انیس سو چوتالیس تو اس کے لیے فارٹی فور انٹری ہے یہاں پاور کانسٹیوشن میں اس فیڈل ایجلیٹ میں لسٹ میں کوئی انٹری ہوگی تو لا بنے گا نہیں ہوگی تو وہ لا نہیں بن سکتا فیڈل ایجلیٹ کی پاور ہی نہیں ہے تو اکسائز والا ڈیوٹی آف اکسائز انکلوڈنگ ڈیوٹی آن سالٹ بٹ ناٹ انکلوڈنگ ڈیوٹی آن الکولک لکور افیم یا در نارکو ٹیکس اس میں ڈیوٹی نہیں جو جیسے بھی اس نے لگائی ہے بلکہ انکلوڈنگ ہے بٹ ناٹ انکلوڈنگ ڈیوٹی یہ الہیدہ کسی لعبیں بنے گی اس میں نہیں ہے تو اس کے بعد ڈیوٹی آن دا یہ انکم ٹیکس کا ہے جو ہمارا انکم ٹیکس آرڈیننس ہے اس کے لیے انٹری نمبر فارٹی سیمن ہے ٹیکسز آن انکم انکم جتنی بھی ہیں سیلری ہے پراپٹی ہے بزنس ہے کیپٹل ہے ادرز ہے وہ سارے لائز میں بنے گئے ہم کہتے ہیں یہ اگری کلچر کا جو ہے پاور نہیں فیڈلیج ہے وہ کہاں سے ہم کہتے ہیں یہاں سے کہتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے ادر دین اگری کلچر ان کو فیڈلیج جو ہے اس کو اگری کلچر پہ ٹیکس لگانے کی پاور نہیں ہے تو اس انٹری میں لکھا ہوا ہے اس فیڈل ہے جو کانسٹیشن کی انٹری ہے کہ ٹیکسز آن انکم جو انکم پہ جتنے بھی ٹیکس لگانے ہیں وہ فیڈلیجن کی سبجیکٹ میٹر ہے انکم کوئی بھی ہونسیل لی ہے پراپٹی بزنس ہے جنسے بھی انکم آئے تو اس پر ادر دین اگری کلچر ہے اگری کلچر انکم پہ فیڈل کی پاور نہیں ہے تو اٹمیز اے پھر پرویشل لگا سکتا ہے فیڈل نہیں لگا سکتا اس طرح ٹیکسز آن دا کارپریشن جو کمپنی ہیں شمپنی ہیں اس کی بھی ہے لہذا بھی اس پہ کوئی ٹیکس لگانا چاہے انکم پہ یا در کسی میتھوڈالوجی پہ تو وہ بھی فیڈریشن کے پاس پاور رہا ہے اس کی علاوہ بھی یہ فارٹی نائن یہ سیل ٹیکس ایکٹو نیسو نبے کی جو پرانی انٹری آئی ہے جس میں سے سیل ٹیکس آن سرسز اے ٹیکس ایمینڈمنٹ کے بعد ایکسکلوڈ کیا ہے تو اس میں اس کو ہم دیکھ لیں ٹیکسز آن دا سیل اینڈ پرچیز آف گوڈز امپورٹڈ اگر آپ پرچیز کریں اس پہ اس کے بعد ایکسپورٹ کریں پروڈیکشن منفیکٹرین کنزیوم ایکسپ سیل آن سرسزز یہ والی آخری ایکسپشن جو ہے یہ اے ٹیکس ایمینڈمنٹ میں دو دار دس میں ایڈ کی ہے اس سے پہلے سرسزز کی پاور بھی فیڈریشن کے پاس ہی اب اس کے بعد یہاں سے پاور نکل گئی ہے اس کے بعد ٹیکس آن یہ موسٹ امپورٹڈنٹ ہے ٹیکسز آن دا کیپٹل ویلی آف ایسٹ بیشنی تو انہوں نے ایک لیوی لگی تھی جو انہوں نے کہا تھا ون ٹائم لیوی جو کیا نام تھا اس کا انکم سپورٹ لیوی تو وہ اس میں سے بھی وہ لگی تھی تو وہ پھر بعد میں ختم ہوگی تھی اس میں اب دیکھیں تو ایسٹ ہے انکلوڈنگ ٹیکسز آن نہ انکلوڈنگ ٹیکسز آن دا امپورٹی امپورٹی جو بھی آپ کے کیپٹل ایسٹ ہوں گے وہ کیپٹل نیچر کے جو آپ نے سیل کے لیے نہیں ہے فیچر یوز کے لیے ہے تو ان ایسٹ پہ لگے گا مووی بل ایسٹ پہ لگے گا امپورٹی پہ یہ ٹیکس جو ہے فیڈریشن کی سبجیکٹ نہیں جذہی امپورٹی پہ ٹیکسز لگنے ہیں وہ کس کی جوڈریشن ہوگی وہ پروینشل کی ہوگی اور مووی بل اگر کیپٹل ویلیو پہ لگانا ہے تو وہ پھر ہیڈریشن کی سبجیکٹ نہیں اس طرح باقی یہ چار پانچ ہے یہ امپورٹنٹ ہے بہت یہ فیفٹی ٹو جو ہے یہ ان لیو آپ جو ہم نے فارٹی تھری سے لے کے یہاں تک پڑی ہیں انٹریز ان کی بجائے یہ کپیسٹی بیس پہ بھی کسی لعہ میں نارمل ٹیکسیشن کے علاوہ یہ جو فکس ٹیکسیشن جس کو ہم کہتے ہیں یا فائنل ٹیکس کہتے ہیں یا پرزیمٹیو ٹیکسیشن کہتے ہیں یا ڈیمنٹ ٹیکسیشن کہتے ہیں یا کپیسٹی ٹیکس کہتے ہیں تو وہ اس انٹریز فیفٹی ٹو میں ہے فیفٹی ٹو میں لکھا ہوا ہے ٹیکسز اینڈ ڈیوٹی آندہ پروڈیکشن کپیسٹی آف اینی پلانٹ مشینری انڈرٹیکنگ اسٹیبلشمنٹ آر انسٹالیشن اگلا بارڈ بہت امپورٹنٹ ہے ان لیو آف ٹیکسز اینڈ ڈیوٹی سپیسٹی فائیڈ انٹرسیکشن فارٹی فور اس میں کسٹم نہیں ہے فارٹی فور فارٹی سیون فارٹی ایڈ فارٹی ڈائن اور ان لیو آف اینی ون اور مور آف دیم تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو اکسائیڈ ڈیوٹی ہے یا آپ کا جو انکم ٹیکس ہے یا آپ کا دوسرا کیپٹل میلیو ٹیکس ہے یا آپ کی سیل ٹیکس کی انٹری ہم نے کی ہے مہاں کہا تھا کہ ٹیکسز آندہ انکم یا ٹیکسز آندہ اکسائی یا کسٹم یا دوسرا سیل پرچیز تو یہاں کہا ہوا ہے کہ اگر وہ اس پہ نہیں لگانا تو ان لیو آف دیٹ ان پلیس آف دیٹ وہ نہ لگائیں تو یہ لگا لیں دونوں میں سے ایٹ ای ٹائم دونوں نہیں لگیں گے دونوں میں سے ایک یا فیکس ٹیکس لگے گا اس انٹری کو ہم کہیں گے نارول ٹیکسائشن تو اس کو کہیں گے ہم جو اگر نارول ٹیکسائشن لگانی ہے تو اس انٹری میں لگا لیں اگر نارول میں نہیں لگانی کسی چیز پہ تو وہ یہ والی جو ہے فیکس ٹیکسائشن یا کپیسٹری ٹیکسائشن ان لیو آف دیٹ یہ لگا لیں دونوں کو ایٹ ای ٹائم نہیں لگا سکتا کہ نارول بھی اسی چیز پہ لگا دے اور یہ بھی ساتھ لگا دے ان پلیس آف دیٹ ہوگی تو اس میں علائی کارٹر کی ججمنٹ ہے انیس سو ستانوے کی یہ ساری انٹری اس کا پروسیجر کیا ہے اس میں کیا فعل کرتا ہے کیا اس میں نہیں کیسے انٹرپیٹ کرنا ہے تو اس میں ساری ہیں تو یہ والی دونوں جو ہم دیکھتے ہیں کہ کپیسٹری ٹیکسائشن ہے یا فکس ٹیکسائشن ہے یا فینل ٹیکسائشن ہے یا ویسے ہی کوئی ٹیکسائشن لگا دی گئی ہے تو وہ اس انٹری کی وجہ سے لگا سکتا ہے کہ نارول کی وجہ یہ لگا دے تو اسی کی پاور جو ہے آگے ایک آخری ہے اس کا فیفٹی سیم آخری انٹری ہے یہ آخری یہ ہر ایک میں آرہا ہے میٹر انسیڈنٹل اند انسیڈنٹل تو دا میٹر انیومنیٹر ان دس پارٹ تو جرنل یہ بھی ہے کہ جو اسے ریلیٹڈ ہیں انسیڈنٹل ہیں جو اس کے دریکٹلی یا انڈریکٹلی لیٹر میٹر ہیں اس کو بھی ڈیل کر سکتا ہے ٹیکسز آن انکم کے ساتھ دوسرے جو میٹر ہوں گے وہ انکم سے ریلیڈ کریں گے ڈریکٹلی اینسیڈنٹلی تو وہ بھی سارے کے میٹر پر لیجسلیشن ہو سکتی ہے تو اگر 142 دیکھ لیں 141 142 یہ انٹری نہیں آرٹیکل یہ انٹری جو ہے یہ لیجسلیٹر کے فیلڈ ہے ان فیلڈ میں کہیں بھی وہ علاب نہ سکتا ہے تو یہاں اس کو پاور ہے 141 یہ اوپر لکھا ہے ریلیشن بٹوین فیڈریشن اینڈ پروینسز تو پروینشل اور جو فیڈرل لیجسلیٹر ہے ان کی پاور کو ڈسٹریبوٹ کیا ہے کہ کس نے کہاں کہ لاب نہ نے تو پاور یہاں ہے پہلے ایکسٹینٹ آف فیڈرل اینڈ پروینشل لاؤ کہ ان کا سکوپ جو ایکسٹینٹ کیا ہوگی تو پہلے والا میٹر جو ہے وہ ٹیرٹوریل جو ڈیکشن ہے یہ فارٹی وان جو ہے سبجیک ٹو ڈس کنسیلیوشن مجلس شورا پارلی مٹیسز کو کہتے ہیں جو فیڈرل لیجسلیٹرم کہتے ہیں میں میں کے لا انکروڈن لا ایکسٹر ٹیرٹوریل اپریشن فار ہول آف آر اینی پارٹ آف دا پاکستان فیڈرل ایجسلیٹر جو ہے اس کے پاور ہے کہ پورے پاکستان میں یا ایکسٹر ٹیرٹوریل جو ڈیکشن جو پاکستان میں فعل کرتے ہیں ان کے بھی لا سارے کی پاور کس کے پاس ہے فیڈرل ایجسلیٹرم کے پاس ہے جو پروینشل ہے وہ اپنے پروینس کا جو اس کی ٹیرٹی آتی ہے یا اس کا جو پارٹ ہے یہ ٹیرٹوریل پاور ہے کہ اپنی ٹیرٹی کے لیے پاکستان جو فیڈرل لیجسلیٹر ہے یا پارلیمنٹ ہے یا مجلس شورا ہے وہ سارے پاکستان اور پاکستان کے علاوہ جو ایکسٹر ٹیرٹوریل پاکستان میں فعل کرتے ہیں ان کے مطلق بھی لا بنا سکتا ہے لیکن پروینشل جو ہے ان کی لیمٹیڈ ٹیرٹی ہے وہ اپنا پروینس میں جو فعل کرتا ہے ایریا ٹیرٹی اس کے مطلق لا بنا سکتا ہے جو اس کے پروینس میں نہیں ہے دوسرے پروینس میں دوسرا پروینس بنا سکتا ہے لیکن سارے وہ پاکستان کے لیے نہیں بنا سکتے نہ دوسرے پروینس کے لیے بنا سکتے ہیں نہ سارے پاکستان کے لیے فیڈرل لیجسلیٹ جو ہے وہ سارے پاکستان کے لیے اور ایکسٹر ٹیرٹوریل پاکستان کے لیے بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ سبجیکٹ میٹر آف اب سبجیکٹ کس سبجیکٹ وہ تو ہوتی تیرٹری ایریا کہ کس ایریا کے لیے کون بنا سکتا ہے اب یہ سبجیکٹ میٹر ہے کس سبجیکٹ میٹر پہ کون لا بنا سکتا ہے تو کیا انڈیپینڈنٹ ہے فیڈرل بنا سکتی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے یا پروینشل بنا سکتی ہے یا دونوں ہی بنا سکتی ہیں شیریں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے تو اس کے مطلق بھی ان کی پاور کو یہاں سپیل آؤٹ کیا گیا ہے تو سبجیکٹو کا مجلس شورہ شیل ہے ایکسیل سے پاور ٹو میک لعب اندر سپیکٹو اینی میٹر انتہ فیڈر لیجلیٹر لسٹ اب ہم جن نے جو فیڈر لیجلیٹ پڑھی ہے ابھی دیکھی تھی انٹری ہیں اس میں جو سبجیکٹ میٹر لکھے ہوئے ہیں اس میں صرف ایکسیل سے پاور کس کی ہے پارلیمنٹ کی پارلیمنٹ جو ہے مجلس شورہ جو ہے یا فیڈر لیجلیٹ ہے صرف وہ اس کے مطلق لہاب نہ سکتا ہے مدلن شورا شیل ہے پاور ٹو میک لاب ان رسپیکٹو کریمینل لاب کریمینل پروسیجر اینڈ ایویڈنس یہاں دونوں بنا سکتے ہیں کنکرنٹ پاور ہیں پہلے میں ایکسپورسی پاور ہیں اور اس کے مطلق اگر کوئی کریمینل لاب بنانا ہے یا کوئی کریمینل پروسیجر بنانے ہے یا ایویڈنسنگ بنانی ہے تو یہ دونوں کے پاس پاور ہے کنکرنٹ پاور ہے فیڈرل لیجیلیٹر بھی بنا سکتا ہے اور یہ بھی بنا سکتا ہے لیکن جو پروینچل لیجیلیٹر ہے وہ اپنے ایرئے کی بنائے گا وہ جو کنکرنٹ پروسیجر بنائے گا ہول پاکستان کے لئے یا ایکسٹر ٹورٹوری اس کے لئے سارے پاکستان پر پریز کر رہیں گے فیڈرل کے پروینچل اگر بنائے گا تو اس کی اپنی ٹیڈرٹری کو اس کے بعد سبجیکٹو پیرا گراف بی پروینچل ایمزی یہاں پروینچل کی پاور دی گئی ہے کہ جو اس لیجیلیٹر میں سبجیکٹ میٹر ہے ان کے مطلق صرف فیڈرلیشن بنا سکتی اس کے علاوہ جو بھی میٹر ہوں جو اس میں مینچن نہیں ہیں وہ سارے میٹر یا وہاں سے ایکسکروڈیڈ ہیں وہ سارے میٹر اس کے مطلق کون لاب بنائے گا وہ پروینچل بنائیں گے اس کے بعد مطلق شورہ ایسا ایریا جو کہ فیڈریشن کی سبجیکٹ میٹر میں فعال کرتا ہو جیسے ازاد کشمیر یا دوسرے ایسے ایریاں ہیں جو پروینچل میں فعال نہ کرتے ہوں ایکسٹرٹوریل ایریاں ہیں اس کے مطلق لاب جو ہے وہ بنائے گی فیڈریشن اور جو پروینچل نہیں بنائیں گے پروینچل سبجلی کو پاور نہیں اگر دو لاہ ہوں انکنسٹرٹوری بیٹوین دا فیڈرل اور پروینچل لاہ پروینچل لاہ بھی بنا ہوا ہے ایک سبجیکٹ میٹر پہ اور وہ فیڈرل بھی بنا ہوا ہے دونوں بنے ہوئے ہیں ان میں انکنسٹنٹی آ جائے تو اس سیچویشن میں کون سا پریویل کرے گا تو فیڈرل لاہ جو ہے وہ برادر ہے اور بڑا ہے اور دوسرے والا پروینچل چھوٹا ہے وہ پریویل کرے گا وہ پہلے بنا ہو یا بعد بنا ہو جو پروینس ہے وہ مجلس پارلیمنٹ کو بھی کہہ سکتا ہے کہ میرا اللہ آپ بنا دیں وہ اس کو بنا کے دے سکتا ہے اور سبسکوینٹ اس میں کوئی امنٹ کرنی ہو تو پروینچل جو ہے وہ خود اس کی جو بھی اسمیلی ہے خود اس کو امنٹ کر سکتی ہے وہ اپنے ہیلپ لے سکتا ہے فیڈرلیشن سے بجائے خود بنانے کے اس کو کہہ سکتا ہے مجھے بنا کے دے دیں میرے پروینس کے لیے تو وہ کارڈنگ لی بنا کے دے سکتا ہے اس کے بعد سیمٹی سیمٹ آٹیکل دیں یہ نو لاش شہل بھی یہ نیگٹیو کوچڈ ہے نو لاش شہل نو ٹیش شہل بھی لیوڈ فاردہ پرزہ فیڈریشن اکسیپٹ بائی آر انڈر دا تھارٹی آف ایکٹ آف پارلیمنٹ پارلیمنٹ لا بنائے گی تو فسکل لا ہوگا اس کے علاوہ کوئی لا نہیں ہوگا انڈر دا تھارٹی اور بائی دا تھارٹی انڈر دا تھارٹی یا بائی دا تھارٹی مطلب ہوتا ہے اس نے خود بنایا ہو انڈر دا تھارٹی یہ ہے کہ اس نے کسی کو کہا ہو کہ تھارٹی دی ہو کہ آپ بنا دیں تو وہ بنایا جا سکتا ہے جو پارلیمنٹ ہے اس کی ایکسکروسیو سول پاورز ہیں اس کو فسکل لا بنانے کی اس کے بعد سیمٹی تھری ہے اس میں پرسیجر دیا ہوا ہے کہ منی بل کیسے لا کیسے بنتا ہے پہلے فائنڈ گورمنٹ کہاں سے اوریجنیٹ ہوگا کیسے پروسس ہوگا پھر کیسے آگے جائے گا اور پھر پریزیڈنٹ پارلیمنٹ سے مراد ایک اپر چیمبر ہے ایک لور چیمبر ہے اپر چیمبر ہے آپ کی اسمبلی ہے پھر آپ کا سینٹ ہے پھر پریزیڈنٹ ہے یہ جو جسے بل ہوں گے یہ آپ کا اسمبلی سے اوریجنیٹ ہوں گے اور دوسرے اگر دین منی بل ہو تو وہ کہیں سے بھی اوریجنیٹ ہو سکتا ہے یہ اس نے اوریجنیٹ کرنا ہے اوریجنیٹ کے بعد اسی نے کرنا ہے اور بعد میں اپروول کے لیے بھی دیں گے سینٹ کو سینٹ اپروو کر دے تب بھی ٹھیک ہے نہ کرے پھر بھی ٹھیک ہے پھر بھی یہ آگے جا سکتا ہے اس کی سول پاور جو ہے اسمبلی کی پاور ہے پھر پریزیڈنٹ کے پاس جائے گا وہ سینٹ دے دے گا اور لا بن جائے گا اس سے کے ساتھ ایٹی نائن میں آرڈیننس بھی ٹیمپری اس کا ہم لیجسلیٹر کہتے ہیں کہ اس کے پاس بھی پاور ہے کہ جب چاہے کہ جب یہ سیشن میں نہیں ہے اسمبلی تو وہ ایبرجنسی ہے تو وہ بھی لا بنا سکتا ہے لیکن وہ ایک سو بیس دن کا یا نائنٹی ڈیوہ اس میں لا لکھا وہ اس نے دنا ہوگا اس کے بعد اس کو ادھر پلیس کرنا ہوگا بھی فوردہ اسمبلی نہیں پلیس کریں گے تو وہ ختم ہو جائے گا پلیس کر دیں گے اور یہ اپروو کر دیں گے وہ لا بن جائے گا بس یہ اس کا پروسیجر یہ سمری میں نے آپ کو کر دیا ہے تو اب یہ والا ہمارے والا لاجو جس کے ہم آج ڈسکس کر رہے تھے وہ جو فیڈلک سائیز ایکٹ دوہ دار پانچ جو ہے اس کی انٹری نمبر فارٹی فور تھی اس کے تحقیق تر کارڈنگ لی منیبل تھا اس کے کارڈنگ لی بنا ہوا ہے تو اب ہم آجیں جی اس میں ہم ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں پہلے ڈیوٹی ایبل گوڈز کہ کس پہ ڈیوٹی لگنی پھر ڈیوٹی ایبل سبلائی پھر ریٹرن اسی طرح ڈیو ڈیو ڈیٹ اسی طرح ریٹرن اسی طرح سب کچھ اس طرح ڈیوٹی ایبل سرورسیز بھی یہ ہے ڈیوٹی ایبل ڈیو ڈیو ڈیوڈیٹ انہلیشن ٹو آپ نے اس میں بھی پڑھا تھا اس میں بھی ڈیو ڈیٹ اسی طرح ہی ہے کہ ریٹرنگی آپ نے کس طرح پارٹ بھی فائل کر سکتے ہیں پہلے بعد میں اس کا ڈیوٹی ایبل گوڈز مین آل ایک سائیز ایبل گوڈز سپیسی فائی ان فرس جول ایکسیپٹ دو بیچار اگزیمٹ انٹر سیکشن سکٹیم تو اٹمین یہاں جو گوڈز ہیں جن پہ ٹیکس چیکس لگنا ہے ڈیوٹی ایبل گوڈز وہ ہیں جو فرس جول میں فرس جول کے دو پارٹ ہیں وان پارٹ وان ہے جو گوڈز کو ڈیل کرتا ہے پارٹ ٹو ہے جو ہے سرسز کو ڈیل کرتا ہے اس میں جو گوڈز ہیں جو ریٹ ہیں اس کے مطابق ڈیوٹی لگے گی اس میں وہ سیل ٹیک کی طرح نہیں کہ ہر ایک میں ٹیکس ہے اور سکس جول میں اگزیمٹ ہے یا زیرو نیٹنگ کا علاقہ شوٹ ہے وہاں ہر چیز پہ ٹیکس ایجن ہے یہاں ہر گوڈز پہ ڈیوٹی نہیں ہے صرف ان گوڈز پہ ڈیوٹی ہیں جو فرس جول میں اور جو سرسز فرس جول کے پارٹ ٹو میں ہیں ان پہ ان پہ آپ کی ڈیوٹی ان سرسز پہ ڈیوٹی ہیں ڈیوٹی ایبل صاحب مین سپلائی ڈیوٹی ایبل وہاں جیسے ہم نے کہا مینفیکچرر امپورٹر ایکسپورٹر ڈسٹریبوٹر ڈیسٹریبوٹر ڈیلر ڈیلر تھا یہاں صرف مینفیکچرر مور امپورٹرٹ ہے یہاں ڈیوٹی ہے میڈ بی دا مینفیکچر کے در دن سپلائی آف گوڈ زیر دیج хорошے یہاں صرف مینفیکچر کی ہاتھ تک ہے وہاں کیا تھا مینفیکچر بھی تھا امپورٹر بھی تھا ایکسپورٹر بھی تھا خول سیلر بھی تھا ڈیلر بھی تھا ڈیسٹریبوٹر بھی تھا اور سارے تھے اور ریٹیلر میں پھر آگے وہ آپ کا الیکٹرسٹی والا بھی تھا اور وان ٹائر بالاُ بھی تھا یہاں اگر اس کا ہم سکوپ دیکھیں اس علاقات تو یہ پروڈیکشن اور منفیکچر تک کنفائن ہے کہ جو منفیکچنگ کرے گا یا سرسید رینڈر سپلائی کرے گا تو اس کے سکوپ میں دو چیزیں آتی ہیں منفیکچر یا پروڈیوزر پہ لگنی ہے اور یا سرس پروائیڈر جیسے سیل ٹیکس اور سرسید ہے یہاں بھی لگ سکتی ہے دونوں میں لگ سکتی ہے یا نہیں یہ کلایدہ ایشو ہے تو کیونکہ ایٹین ایمینڈمنٹ کے بعد سرسید کا سکوپ ادھر کو دے دی ہے لیکن ابھی بھی اس میں یہ فیڈرل سبجیکٹ ایکسائیز ہے سیل ٹیکس نہیں لگ سکتا ایکسائیز پھر بھی لگ سکتی ہے لیکن آپس میں پروینس اور فیڈریشن ڈیٹرمنٹ کر سکتے ہیں کہ لہانہ ایک نہیں تو یہاں سے اتحابت ہوتا ہے کہ منفیکچر یا پروڈیوزر پہ لگنی آگے بھی اس طرح ڈیوٹی ایبل سرسید ہے سرسید سپیسیفائید فرسید رول ایکسیپٹ دوز ایکسیپٹ دوز ایکسیمٹ دوٹی ایبل سرسید وہ ہیں جو شیدول فرسید میں اور اس میں اس بھی لگنے ایکسیمٹ جو ہے وہ سکسٹین سرول میں بھی ہے جو نہیں مینچن وہ بھی ایکسیمٹ ہے دوٹی میز اینی سام پیبل اڈرزیسہ رول میڈ دیرن اینڈ کروڈ ڈیفار سرچار ڈیوٹی اینڈ زیرو ڈیٹر تو اس طرح اگر ہم دیکھیں تو ڈیوٹی جو ہے وہ پہلا چیز جو ہے جیسے ہم نے کہا کہ سیل ٹیکس آن گوڈز پہ سرسید پہ ہے اور انکم ٹیکس آن انکم پہ ہے کسٹم ڈیوٹی آن امپورٹ ایکسپورٹ پہ ہے تو یہ ڈیوٹی جو ہے یہ اکسائیز ڈیوٹی جو ہے یہ پروڈیکشن پہ یا منفیکسرنگ پہ ہے یا رینڈرنگ اور پروائیڈنگ آف سرسید پہ اس کے بعد پھر یہ ایک نارمل یا سٹنڈر ریٹ ہے اس میں بھی اسی طرح اگزمشن ہے اس طرح اس میں بھی زیرو ریٹنگ ہے اس میں ریٹ بھی ڈیفرنٹ ہے ایک سٹنڈر ریٹ ہے باقی شرور میں ریٹ دیئے ہوئے اور اس میں کونٹیٹیٹیو ریٹ بھی ہو سکتے ہیں پر کیجی پر لیٹر اس طرح کیونکہ یہ پروڈیکشن بیس ہے تو اسی طرح ایک نارمل ہے اور اس میں ساتھ ہی سیل ٹیکس بورڈ بھی ہے کچھ چیزوں میں جیسا سیل ٹیکس لگتا ہے تو اسی طرح ڈیوٹی لگے گی انپورٹ میں آپ کا انپورٹ ٹیکس بھی ڈیوٹی پے کیے جو وہ بھی اڈیوٹی پے کیے اور ڈیفرنس آپ پے کریں گے تو اس طرح سیل ٹیکس موڈ میں بھی لگیں گے ایک نارمل سٹنڈر ایک آپ کا سیل ٹیکس موڈ والی گرز ہو جائیں گی ایک آپ کی زیرو ریٹنگ ہو جائیں گی باقی آپ کی اگزیمٹ یادرس ہو جائیں گی تو اس طرح سرسز جو ہیں آپ کی سیل ٹیکس میں موڈ میں بھی ہو سکتی ہیں سٹنڈرڈ میں بھی ہو سکتی ہیں اگزیمٹ میں بھی ہو سکتی ہیں تو ادر وائز کوئی ریڈیوز ریٹ پہ بھی ڈیفرنٹ ریٹ پہ بھی ہو سکتی ہیں تو اسی طرح آگے ہم اس کا جسے چارجنگ سیکچن اس کا تھری تھا اس کا بھی تھری ہے تھری کو ہم دیکھ لیتے ہیں سبجیکٹو پرویجن دیر شیل بھی لیویڈ اینڈ کولیکٹیڈ اندہ بینر آیز میں بھی پریسکرائیب سب سے پہلے یہ ہے گوڑز پروڈیوز اور مینفیکچرڈ ان پاکستان جو پاکستان میں پاکستان میں جو گوڑز پروڈیوز ہوں گی مینفیکچرڈ ہوں گی اس پہ ٹیکسر یہ ڈیوٹی لگے گی گوڑز امپورٹیڈ انٹو پاکستان اور جو امپورٹ ہوگی اس پہ بھی لگ سکتی ہیں اور سچ گوڑز ایڈ فیڈل گوڑنٹ بین بائی نوٹیفیکشن اندہ آفیشل قدر سپیسی پیز ایڈ آر پروڈیوز مینفیکچرڈ اندہ نان ٹیرف ایریہ نان ٹیرف ایریہ جو ہے جو گلگل برزتان اور ٹریبل ایریہ اس کو ڈیفائن بھی ہے جو ٹیرف ایریہ اور نان ٹیرف جو اس نان ٹیرف ایریہ وہ اگزیمٹ ہے اگر فیڈل گوڑنٹ چاہے تو اس کو نوٹیفیکشن اس پہ ٹیکس لگا سکتی پروڈیوز مینفیکن در این براڈ ٹیرف ایریہ فار سیل آر کنزمچن دونوں کنڈیشن ہیں گوڑز پروڈیوز کی جائے نان ٹیرف ایریہ میں جہاں ٹیکس نہیں لگتا جہاں ٹریبل ایریہ جب گل برزتان ہے جو سپیسی فائیڈ ہیں تو ان میں ہو تو وہاں ٹیکس نہیں ہے وہاں سے ٹیرف ایریہ جو ہے یہ پاکستان جہاں ٹیکس لگتا ہے یہاں لائے جائے گا اور یوز کی جائیں گی وہ چیزیں پھر وہ ٹیکسیبل ہوگی لیکن ٹیکسیبل ہونے کی ضروری ہے فیڈل گوڑنٹ نوٹیفائی کرے اور اس نوٹیفیکشن ہوگی تو اس میں ٹیکسائشن ہوگی اس طرح سرور پروائیڈر ان پاکستان انکلوڑین سرور اوریجینیٹڈ آؤٹسائیڈ رینڈر ان پاکستان جو پاکستان میں سرور سروریجینیٹ ہوں رینڈر ہوں وہ یا آؤٹسائیڈ پاکستان بھی ہو اور پاکستان میں دی جائیں تو اس میں ٹیکسائشن ہی لگے گی لیکن وہ شیڈول فرس کا جو پارٹ ٹو ہے اس میں ٹیکسائشن ہی ہو تو اس ریٹ پھر ڈیوٹی ہوگی ایٹ تا ریٹ آف فیفٹین پرسنٹ ایڈرس بیگرہ گوڑڈ امپورٹن ایکسپٹ ایڈ بلارم ایکسپٹ گوڑڈ اینڈ سرسیس پیسی ویڈ فرس جرول ویچ شیل بی چارج تو فیڈ لکسائیڈ جوٹی ایڈ ڈیوٹی ایڈ 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 سیٹ فور دی فرس جرول میں ریٹ اپنے اپنے دی ہوئے سنڈرڈ ایڈ فیفٹین ہے باقی ریٹ اس میں دی ہوئے اور جو سسٹین شیور اگزیمٹ والا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہر چیز اگزیمٹ ہے اور ایڈ ایڈ اسی طرح جہاں شیل ٹیکس میں کے کسٹم ویلیو آئے گی اسی طرح ڈیوٹی لگے گی وہی پروسیوئر ہوگا اس پر ڈیوٹی لگانے کا وہ ابھی ہم نے فیفٹی ٹوئ انٹری پڑی تھی کہ اس کے مطابع بورڈ کو پاور دی گئی ہے فکس اور کپسی والی ٹیکسائشن لگا لیں کسی چیز پہ پروڈیکشن وہی والی جو انٹری ابھی ہم نے فیفٹی ٹو کانسیچوشن میں بڑھی تھی وہ ادھر پاور دے دی گئی ہیں کہ وہ چاہے تو پروڈیکشن کپیسٹی پہ لگا لیں مشینری پہ انڈر ٹیکنگ پہ اسٹیبلیشمنٹ پہ انسٹالیشن پہ پروڈیکشن پہ مینفیکٹری آف گوڈز پہ لگا لیں یا کوئی فکس بیسز پہ لگا لیں گوڈز پہ یا کلاسز آف گوڈز پہ ڈیوٹی لگا ہیا سکتی ہیں یہ تھری اے اسی طرح وہ جو ہم نے فردر ٹیکس پڑا تھا کہ آن ریجسٹر کو نہ آن ریجسٹر کو دیں گے تو سیل ٹیکس میں تھا تو فیڈل اکسائیز یہاں فیڈل گومنٹ نوٹیفائی کرے گی یہاں رورس ہے وہاں تھا کہ آپ جس نے اپٹین نہیں کیا سیل ٹیکس تو اس کو اگر آپ سپلائی کریں گے تو ٹیکس لگے گا یہاں یہ ہے کہ فیڈل گومنٹ نوٹیفائی کریں گی جن کو تو ان پہ لگے گا تو فردر ٹیکس ہے اس کے بعد ویڈاوڈ پریجرائی ٹو دا باو اس کوئیڈ گومنٹ میں لیوی ڈیوٹی آن دا کلاسہ پرسن بائی نوٹیفائی کریں گے اٹھائیر لوڈ ریٹ وہاں بھی تھا یہاں بھی اسی طرح آئی ہے لائیبیٹی ٹو پی شیل بھی ان کے ساتھ گوڈز پروڈیوز مینفیکچرین پاکستان پرسن مینفیکچرین یا پروڈیوزنگ سچ گوڈز جو پرسن پروڈیوز کر رہا ہے مینفیکچرین کر رہا ہے اس پہ ڈیوٹی ہوگی ان کے ساتھ گوڈز امپورٹر پہ ہوگی سرس پروائیڈر جو ہے اس پہ لائیبیٹی ٹو پی ٹیکس ہوگی اور ان کے ساتھ گوڈز مینفیکچرین نان ٹیرے فیرے گیا اور برا ٹو ٹیرے فیرے گیا فاردہ سیر دہ پرسن برنگیں کاظنگ ٹو برنگ سچ گوڈز ان ٹیرے فیرے گیا اس بندے پہ ہوگی جو ادھر لہا رہا ہوگا ایرس پہ گوڈز یہ یہ والا ان رسپیکٹ آ گوڈ سپیسیفی فورسی جول دہ مینیم پروڈیکچن فارے منتھ شیل بی ڈیرمند آن دہ بیسی آف سنگل آر مور انپورت اس کنزیومیٹ پروڈیکچن پروسس ایز پر اس کریٹری اس فورس شرور مینیم پروڈیکچن سو ٹرم اکسید دہ ایکٹوال سپلائی فاردہ منتھ سچ مینیم پروڈیکچن شیل بی ٹریٹیز ان ایک کونٹی سپلائی دورنگ دہ بندھ ان لیبیٹری ٹو پیس ایکٹ شیل بی ڈچارج اکانڈ لگی یہ سٹیل سیکٹر والا تھا فورس شرور پہلے یہ دوہدار انہی فرنانس ایکٹ میں آیا تھا اس میں پھینڈ لگ سائی ڈوٹی لگی تھی اور تیس یون دوہدار اکیس تا کریے رہا ہے اب یہ ہی اٹھا کے یہ پیرا اوزر نائن ڈبل اے ہم نے پڑھا تھا سیل ٹیکس میں وہاں چلا گیا ہے یہ شرور بھی وہاں فورٹین شرور چلا گیا ہے یہاں فور شرور سے امٹ ہو گیا ہے ایکسپلینیشن ہے فائلنگ آف ایٹسٹرہ ہے اس کے بعد جو ہے آپ کا جو سیل ٹیکس موڈ میں وہ سیکشن سیمن ہے اس میں آپ ڈیوٹی شوٹی کلیم کر سکتے ہیں یہ سیمن ہے سیل ٹیکس موڈ وہ نارمل سٹنڈرڈ ہے ریٹ ہے نارمل یہ سیل ٹیکس بورڈ میں یہ آپ کا سیکنڈ شرور میں گیون ہے پرادکٹ اور اس لیکن سیکنڈ شوڈ آر وہ مٹ ہو گیا سیکنڈ شوڈ دیکھ لیں پہلے اس میں سٹیل شگر اور ڈیفرنٹ چیزیں تھی سیل ٹیکس موڈ میں جن پہ لگتی تھی تو اب آلماس شرور ختم ہو گیا ہے یہ ساری انٹری جو تھی وہ مٹ ہو گئی ہیں تو اس لیے یہ چیزیں رہ نہیں گئی تو سیل ٹیکس موڈ والا سسرم ختم گار گئے اس کو سیل ٹیکس میں لے گئے یہاں پہلے ویجی ٹیبل گھی تھا کوکنگ آئل تھا شگر تھا اور سٹیل سیکٹر تھا وہ سارے ختم ہو گئے اس کے بعد تھرڈ شرور دیکھ لیں تھرڈ شرور جو ہے وہ آپ کا یہ کنڈیشنل اگزمشنز ہیں ایک تو جو ان چیزوں پہ ان کنڈیشنیں فلفل ہوں گی تو پھر ان کو اگزمشن ملے گی بہتے فرس ڈیول دیکھ لیں فرس ڈیول میں جو چیزیں گیون ہیں اور پہ ریٹ بھی گیون فرس ڈیول دیکھ لیں فرس ڈیول کے دو پارٹ ہیں ٹیبل وان اور ٹیبل ٹو ٹیبل وان میں گوڈز سویسیفائی ہیں جن پہ ٹیکس ڈیوٹی لگے گی آگے یہ اگر ریٹ دیئے ہوئے فیفٹین پرسنٹ تھرٹین پرسنٹ رٹیل پرائس یہ وہ ڈیفرنٹ پرادکٹ ہیں ان کے یہ ریٹ کیون ہے ٹین روپی پر کلو گرام یہاں کیے جی وائز بھی ہیں لیٹر وائز بھی ہیں پرسنٹیج وائز بھی ہیں تو یہ والے ریٹ ڈیفرنٹ یہ روپی ٹین پر میلی میلی میٹر وغیرہ جو بھی لیکوڈ ہے یا سگار ہے اس میں مین تباکو مکشر جو ہیں سگرٹ شگرٹ جو ہیں وہ زیادہ امپورٹرٹ ہیں تو ان میں ڈیوٹی شوٹی ہائیوی لگتی ہے یا سین میں شین میں ان پہ لگتی ہے تو یہ سارے ڈیفرنٹ اس میں ریٹ گیون ہے تو یہ بیس بھی ہو سکتا ہے اور اور انٹر ماہ ماؤنٹ بھی ہو سکتا ہے پرسنٹیج بھی سکتا ہے جو کہ یویلی دوسرے منی ٹھیک ہے یہ سکسین پرسنٹ ہے پر رٹیل پرائیز کو رٹیل بیس بھی ٹھیک ہے آگے سرسد والا ہے پارٹ ٹو تو ایک سیکشن فائیو کھولیں وہ زیرو ریٹنگ والا ہے جیسے وہاں فور سیکشن ہے زیرو ریٹنگ کا تو ایک سائز بھی زیرو ریٹنگ میں ہو سکتی ہے تو زیرو ریٹنگ والا بھی ہے اور اڈیجسٹ میں دوس ہی طرح سیکشن سکس ہے فائیو دیکھ لیں ڈیجسٹ میں تو اسی طرح اکسائی جیسے انپوٹ ایکس تھا یہاں سیکشن سکس ہے یہ اسی طرح آلموسٹ ڈنٹیکلی اور آرموٹ ایٹ پا رہی ہیں اسی طرح کے سیکشنوں کے نمبر آگے پیچھے ہیں باقی اسی طرح اور سبجیکٹ میٹر یہاں پروڈیکشن ہے وہاں آپ کی مین سبجید سپلائی یا سید ہے ادروائی پرسیجر اسیسمنٹ کے آرڈرٹ یہ وہ ریکووری سارے آرموٹ ریٹرن فائل کرنے یہ وہ سارے آرموٹ ملتے جاتے ہیں اسی طرح سیل ٹیکس آن اور سرسید والا کھولیں پنجاب سیل ٹیکس آن سرسید اس میں بھی ہم ڈیفینیشن دیکھ رہیتے ہیں ڈیفینیشن اس میں بھی سرسید کی تھی گوڈز کی تھی یہاں بھی ہیں تو یہاں بھی ہم اس میں سے دو چار چیزیں ہم دیکھیں گے باقی آرموست سیل ٹیکس ایکٹ اور یہ اس کے پرویجن آرموست ایمی ہے سیکشن آگے پیچھے ہیں وہاں گوڈز ہوں گی یہاں سرسید ہوں گی یہ بیٹا سرسید تھرٹی ایٹھ ہوگا اس میں کیونکہ پروینس کا ہے ریزیڈینٹ نا ریزیڈینٹ کی ڈیفینیشن ہوگی جو اسے ایریے میں رہتا ہے یا اس میں سرسید ہوگی سیملر سرسید ہوں گی گوڈز کی ہوں گی اس کے علاوہ آپ کا ٹیکس پیرٹ جیسے اس میں ایک ماں ہے تو اس میں بھی اسی طرح ایک ماں ہوگا اس کے علاوہ یہاں ٹیکس سیبل سپلائی موسٹ امپارڈرٹ ہے ویلی آب سپلائی موسٹ امپارڈرٹ ہے اکنامک ایکٹیوٹی موسٹ امپارڈرٹ ہے تو ٹیکس سیبل سرسید اوپر اوپر سرسید کدھر ہے یہ ٹیکس سیبل سرسید یہ آخری دو ہے ٹیکس پیرٹ میرے پیرٹ ہے وان منت آر سچ بھی آیا تھارٹی میڈ نوٹیفائن دا افیشال قیدر ٹیکس سیبل جو سرسید تین میں دفائن ہے ویلی آف ٹیکس سیون میں ایٹ میں اوپر پرائس ہیں یہ اس میں دفائن ہے اور اوپر سرسید جو ہے تھرٹی ایٹ میں دیکھیں یہ سرسید ہے مین اینیسین ویچ ناٹ گھر پروڑی ہے چیل انکلوڈ بوٹ ناٹ ڈیمٹید ٹو سرسید فيسل فرسید میں جو ہے وہ لسٹ ریک دی گئی ہوئی ہے کہ یہ سرسید ہے لیکن سیکنڈ شیڈا ہے جس میں سرسید سپیسیفائی ہیں جو سیکنڈ شیڈ میں ہوں گی ان پر ٹیکس لگے گا وہاں سرفسیز بھی سپیسیفائیڈ ہیں ان کے کوڈ بھی ہیں اور ریٹ بھی ہیں تو ان سرفسیز پر ٹیکس لگے گا جو فرسٹ شرول میں اوورال ہے ہر سرفسیز کو فرسٹ شرول میں ہونا ضروری ہے جو فرسٹ شرول میں سے سیکنڈ شرول میں چلی جائیں گی وہ ٹیکسیبل ہو جائیں گی باقی سرفسیز زر سپاہند ہے تو اس میں جو چارجنگ یہ والا جو ایک تو ٹیکسیبل سرفس ہے ایکسپورٹ کریں گے تو ایکسپورٹ ہے باقی فرسٹ شرول میں جو ہے سیکنڈ شرول مالی اوورال ساری فرسٹ شرول میں ٹیکسیبل جو ہے سیکنڈ شرول میں اس میں دو ایسی رول ہے اس کے بعد ہم اس کی چارجیبلٹی جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں وہ سیکشن ٹین ہے اور لائیبیڈ ٹو پرسن کون ہے وہ الہیون ہے اور ویدھ ہولنگ جیسے اس میں تھی اس میں سیکشن تری میں ہی تھا اور یہاں اس کا سیکشن چودہ اور چودہ اے ہی ہے اور ساتھ اس کے رولز ہیں سبجیکٹو پرویین آف دیس رول دیر شل بی چارج لیویڈ کولیکٹین اور پی ٹیکس آن دا ویلی آف ٹیکسیب سبلائی ایڈ دا ریٹ ایڈ ریٹ سپیسیفائی سیکنڈ شرول تو شیخز ریول میں سرسٹ بھی ہیں کوڈ بھی ہیں اور ریٹ بھی ہیں اس کے مطابق لگے گے اس کو فائنڈ کومیٹ بھی لگا سکتی ہے آپشن ٹو پیج سنڈر ریٹ اس کے بعد یہ پرسن لائیبیڈ ٹو پی where services is taxable by virtue son the liability to pay sjell will be on the person providing the services where services taxable by virtue of sub section 2 of section liability to pay shall be person receiving the services authority में authority کسی اور کو بھی liable بنا سکتی ہے nothing shall be prevent collection of different person if the person is made separately jointly severally liable for the existing liability of the register اس مہی چودان دیکھ لیں یہ exemption ہے exemption اسی طرح ہے جیسے income tax rd نے اس میں لکھا ہوا تھا whole exempt ہے یا reduce rate ہے یا reduce liability ہے یا whole law sorry exclusion ہے exemption کا ہے بارہ یہ چودہ کا special procedure اسی طرح وہاں جاہے ہیں اس میں rule prescribe ہیں register person کی کیا responsibility ہے prescribe کون ہے کس نے deduct کرنا ہے کب کرنا ہے کب جمع کرانا ہے register سے کتنا کرنا ہے unregister سے کتنا کرنا ہے تو اس کے rule prescribe ہیں تو اس کے مطابق پھر اس شدول میں دیکھ لیں یہ ایک collection کا ہے ایک deduction کا ہے withholding of tax اور deduction جس کو deduction کہتے ہیں یا collection of tax میں فرق ہے withholding ہے کہ آپ payment کر رہے ہوں تو اس وقت آپ اس کا hold کر کے جمع کرا دیں collection میں جب آپ revenue اپنا collect کر رہے ہوں تو ساٹھ ایکس بھی collect کریں collection اور withholding دونوں کے لاوس ہی طرح دی ہے کہ جب آپ collect کریں گے جو rate press scribe ہیں اس کے مطابق آپ hold کریں گے 100% کرنا ہے یا 50% کرنا ہے یا جیتنا کرنا ہے وہ rate given ہے پھر اس کے مطابق ہم اس شرور میں چلتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں اپنا جو relevant anecture ہے تو ای federal excise والا کھولیں پھر ہم آپ نے مین جو نیکچر ایف ایف کی طرف چلیں گے پھر ہم سے ساکریں وہ کی طرف چلیں گے پھر ہمیں گے پھر ہمیں گے پھر ہمیں گے موسیقی 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 یہ ہی ہے اچھا ٹوٹرل فیرل ایکسائز گوڈز اینڈ سلسیز یہاں ٹوٹرل آ جائیں گی آن دا نیچرل گیس سپلائی ایکسائیزیبل گوڈز ایکسپورٹ ریلو ریٹنگ جیسے ہم نے سیکشن فائی میں پڑھا تھا اور اس کے بعد اگزیمٹ سپلائی اسی طرح فیرلائی پیڈ آن دا گوڈز یوز ان مینفیکشنی آگوڈز یہ ایڈجسمنٹ والی ہیں پیبل ڈیوٹی اے مائنس مائنس سکس اسی طرح پہلے ڈیوٹی والی ہے ایک نارمر سٹنڈرڈ والی ہے ایک آپ کی وہ شرول والی ہیں اس کے بعد زیرو ریٹنگ والی ہیں تو ایکسپورٹ والی زیرو ریٹنگ والی زیرو ریٹنگ والی اور اگزیمٹ ہے اور ٹوٹل کریں گے جتنی ہم نے ڈیوٹی پی کی ہے یا انپوٹ ہے جو بھی آؤٹپوٹ پہلے والا سیل ٹیکس ریبٹ ہے نیچے والا کریڈٹ ہے لیس کریں گے تو ادھر آگا فیڈی پیبل آ جائے گی اور اس کے بعد فیڈی پیڈ آن دا گوڑز یوز ان مینفیکشن آ گوڑز ایکسپورٹڈ ڈرابیک جو زیرو ریٹنگ والا وہ اس نے سیپررر دیا ہوا ہے اس کے بعد فیڈی پیڈ آن دا گوڑز ان مینفیکشن آ گوڑز ایکسپورٹڈ ڈرابیک جو زیرو ریٹ اسے فیڈی ڈرابیک یہ کلکولیٹ کر لیں گے ایریر کوئی ہے تو وہ پرنسیپل آمونٹ ڈیفارڈ سنا جار پرنالٹی ہے نظر تو یہ اسی طرح ہم فیل کر لیں گے پہلے والے یہ یہ والا یہ والا یہاں تک یہ پہلے کے ہیں یہ آپ کا نارمل جو آپ نے یوز کی ہے اس کا آپ کلکولیٹ کریں گے جو انپورٹ اڈمیزیبل ہے یا آپ کی وہ کیا نام ہے سیل ٹیکس موڈ والی ہے یا اڈمیزیبل ہے انپورٹ ٹیکس ہے انڈر سیکشن سکس جو ہے یہ ٹوٹل آ جائے گا اس میں سے ایکسپورٹ والا جو ہو یا ڈیوٹی ڈرابیک والا ہے وہ علیہ دہ ہم کریں گے تو اکارڈنگ ڈی آپ کی ڈیوٹی پیبل ہو جائے گی پیبل کے بعد جتنی پے کی لیس کریں گے باقی پیبل کا چلانے سلام بنائیں گے اور ڈیفارڈ سنا پرنسیبل ہوگا تو وہ کریں گے ادھر کوئی ہے تو اس میں سوائے سوائی کر دیں کلیر جی اگلا اس کے بتالے کوئی سوال ہے تو کرلیں ایکشن اے کے مطابقے تاکہ پھر ایف جو زیادہ اس کے اوکرم چلیں اے کے اوپر کوئی سوال کوئی اوکی ہے جی آگے چل وہ ادھر سے آپ کھولیں گے ایکشن کریں گے کارڈنگی فیڈ کریں گے اور چلی جائیں گے وہ خود ہی بتا دے گا جی کونسی کونسی ایکسائیڈی بل ڈیوٹی ہیں وہ لگ جائیں گے آپ فیڈ کریں گے انوائسنگ سے سنگی اب آپ کا ہمارا آج نیکچر ایف ہے بیلنس کریڈٹ اس کے تین کمپوننٹ ہیں تین کمپوننٹ ہیں پہلا ویلیو بیس ہے اور اس کے تین کمپوننٹ کے ساتھ چار اس کے ایٹم ہیں اگر آپ پہلا دیکھیں کہ ویلیو بیس ہے یا اس کو ہم ویلیو کی بجائے کاسٹ سمجھیں تو زیادہ موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ ہم کہیں یہ کاسٹ ہے ویلیو جو ہے وہ یویلی مسکنسپچن میں فعل کرتی ہے ویلیو کو کہیں تو وہ پرائس بھی ہو سکتی ہے سیل پرائس بھی یہ جتنی بھی کاسٹ آپ کی یہ ایٹمز ہوں گے اوپننگ سٹاک ہوگا یا پرشیدز ہوں گی یا آپ کی کنزمشنز یا سیل ہوگی یا آپ کی کلوزنگ سٹاک ہوگا یہ سارے کاسٹ بھیس ہوں گے یا اس کو کنفیوز اس سے نہ کریں کہ آپ نے سیل ویلیو ڈالنی ہے تو یہ کنزمشن ہے یا آپ کی سیل ہے سیل does not mean سیل but that is the cost of سیل تو جو آپ کی سیل کی کاسٹ ہے جو آپ نے پرچیز میں سے سیل کی ہے ان کی جو کاسٹ تھی پرچیز کا وہ پارٹ جو آپ نے سیل کی ہے اس کی جو کاسٹ تھی وہ آپ نے ڈالنی ہے اس کو ہم ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں تو پہلے والا کمپوننٹ کاسٹ کمپوننٹ ہے ایسے کہہ رہے ہیں یہ بیلیو کمپوننٹ ہے دوسرا ہم نے یہ والے جو چار ایٹم ہیں اے ہے اپننگ بیلنس بی ہے پرچیزز امپورٹرڈ دورنگ دہیر اور اس کے بعد کنزیوم سولڈ دورنگ دہیر ہے پھر کلوزنگ بیلنس ہے چاروں ایٹم جو ہیں چاروں ایٹم میں پھر ہم دیکھیں گے ان میں سیل ٹیکس کتنا کتنا شامل ہے اپننگ سٹاک میں کتنا ہے پرچیزز یا امپورٹرڈ میں کتنا ہے جو ہم نے یوز کر لیا ہے جو ہم نے یوز کر لیا ہے یا ہم نے سیل کر دی ہے اس میں کتنا ہے انپورٹرڈ وہ والا پارٹ کتنا ہے اور باقی بیلنس جو کلوزنگ سٹاک ہے وہ کتنا بچ گیا ہے اور تیسرا ایٹم جو ہے وہ انہوں نے ویلیو ایڈیشن ٹیکس جو امپورٹرڈ پر آپ دیتے ہیں اگر وہ اپننگ سٹاک میں آپ کو گوڈز پڑی نہیں ہے تو اس میں اپننگ سٹاک میں جو جتنا ویلیو ایڈیشن ٹیکس آپ نے پر کیا وہ کتنا پڑا ہوا ہے اور جو آپ نے پرچیزز کی ہے اس میں جو اگر اس میں ہے تو اس میں وہ ویلیو ایڈیشن ٹیکس کتنا ہے جو آپ نے کنزیوم یا سولڈ کر دی ہیں تو اس میں وہ ویلیو ایڈیشن ٹیکس کتنا ہے یا پھر آپ کے پاس کلوزنگ سٹاک پڑا ہوا ہے تو اس کے اندر وہ ویلیو ایڈیشن ٹیکس کتنا ہے تو department والے usually اس schedule کو comparison کرتے ہیں with the financial statement میں بھی آپ stock show کرتے ہیں تو یہاں سب سے پہلے most important چیز یہ ہے کہ دونوں law all together different ہیں وہ law وہاں basis آپ اس کی costing basis آپ stock different ہیں اور costing basis آپ وہ purchase price different ہیں اسی طرح purchase کی جو value وہ different ہیں اسی طرح consumption اور cost کی basis different ہیں اسی طرح closing stock کی basis of cost اور valuation different ہیں تو وہ جب پوچھیں کہ آپ کو یہ اور اس سے وہ کہیں گے یہ والا جو closing stock ہے آپ کی balance sheet میں بھی یہ آنا چاہیے تو آپ کو اس پہ وہ آپ کو کہیں گے دونوں میں difference ہے discrepancy سے یہ بتائیں differences کون ہے کیسے ہیں تو اس میں کیوں نہ یہ difference یہ والا ادھر treat کیا جائے یا وہ والا ادھر کیا جائے یا sale tax não لگایا جائے یا ادھر والے کو وہاں کہیں کہ وہ income tax não لگایا جائے تو اس میں سے سب سے پہلے تو دوسرا اس میں جو objection raise کرتے ہیں کہ یہ closing stock آپ کا اتنا ہے تو یہاں آپ نے کہا ہے اتنا input ہے تو carry forward کیوں زیادہ ہے آپ کا وہ کئی سالوں سے زیادہ آ رہا ہے تو وہ کیوں کہ اس سے match نہیں کرتا تو یہ question usually raise کرتے ہیں جو ہمیں answer کرنا ہوتے ہیں تو اس کے لیے دونوں law جو income tax law اور sale tax law اور stock اور cost اور purchases کی consumption کی valuation اور costing یہ جو methodology ہیں وہ ہمیں پتا ہونا چاہیے تاکہ ہم بتا سکیں کہ differences کیوں ہیں سب سے پہلے تو ہم purchase کی بات کر لیتے ہیں import اور purchase کی پھر closing stock ہی automatically آ جائے گی یا پہلے stock ہی بات کر لیتے ہیں stock جو ہے یہاں opening stock جو ہے opening stock میں trading concern ہو تو اور ہوتا ہے اور manufacturing concern ہو تو اس کے تین چار stock ہوتے ہیں اگر combine ہو manufacturing بھی ہے ساں trader بھی ہے تو اس کے manufacturing کے stock بھی ہوں گے اور trading والے بھی ہوں گے suppose ایک industry ہے وہ manufacture کرتی ہے اور reporter بھی ہے باہر سے مال component خریدتے ہیں ساتھ وہ چیزیں بناتے ہیں پھر وہ بیجتے ہیں اور local چیزیں خرید کے پھر بھی بیجتے ہیں تو اس situation میں اب ہم دیکھیں stock stock میں ایک رام ڈیل یا component کا stock ہوگا کہ آپ نے مال خریدا مال باہر سے خریدا اس میں سے کچھ sale کر دیا اور کچھ closing بس گیا تو اس کو ہم کہیں گے رام ڈیل stock ہے تو وہ آپ نے اگلے مہینے میں استعمال کیا یا onward چلتے گئے یا سال کے end پہ بھی کچھ بس گیا ہوگا آپ کا وہ closing stock ہوگا اس میں آپ نے import پہ tax دیا ہوگا اس کی ہم اگر categorize کریں import میں تو پچھلے سال والا opening ہوگا تو اس میں جو tax دیا ہے وہ ہوگا جو during the year ہم نے use کر لیا ہے وہ ہوگا یا ہم نے کوئی sale کر دیا ہے تو sale میں نکل گیا تو اس کے بعد پھر closing stock at the month end یہ year end ہے تو وہ بچ گیا تو اس میں tax کتنا تھا اس طرح ہم نے purchase کیا تو وہ رام ڈیل جو ہے وہ رام ڈیل جو opening آپ نے پچھلا پڑا ہوا تھا پلس purchase کیا اس میں stock کتنا ہے اس کے بعد use کر لیا یا use ہو گیا یا production میں production بگ گئی پھر closing stock ہو گیا تو ایک تو رام ڈیل اور اس کے component کا stock ہوتا ہے پھر دوسرا industry میں work in process بھی ہوتا ہے کچھ چیزیں آپ جو استعمال کرتے ہیں کنزیوم میں تو وہ machineوں کے اندر ہی کچھ رہ جاتا ہے کچھ part جو ہے رام ڈیل یا اس پہ labor بھی لگی ہوتی ہے overhead بھی لگے ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں capital work in progress تو یہ سمجھیں پہلے آپ نے رام ڈیل خریدا purchase کیا کچھ opening بڑا ہوا تھا اس میں سے کنزیوم کیا باقی closing رہ گیا پھر جو آپ نے کنزیوم کیا اس سے production بننا شروع ہی تو production میں پہلے بھی کچھ تھا کچھ consumption کے لیے اور آ گیا تو production باقی رہ گیا تو باقی production ہو گی تو اس کو ہم کہتے ہیں consume پھر اس کے بعد آپ کے پاس finish good پڑا ہو گا تھا پہلے plus production اور آ گئی اس میں سے ہم نے closing جو بچ گیا وہ ہم نے finish good بچ گئی اور اخری باقی sale کر دی تیسرا cast off sale نکلے گی تو تین stock ہو گیا ایک stock ہو گیا رام ڈیل کا ایک work in process کا ایک finish product کا ایک آپ نے purchase sale کرتے ہیں تو کچھ نے آپ نے purchase کی کچھ بیچ دیا کچھ رہ گیا اپن ہو گیا اپنگ پلس purchase کی یا پلس minus sale کی یا جو sale کی ہے اور پھر آپ کا closing finish goods کا رہ گیا یا purchase والے کا رہ گیا تو اس لیے تین stock آپ کے یا چار سمجھ لیں ایک رام ڈیل کا ایک work in progress کا ایک آپ کا finish goods آپ جو self produce کرتے ہیں ایک وہ جو buying selling کرتے ہیں اس کا stock رہ گیا تو یہ چار stock تو standard stock ہیں یہ اس سے تھوڑا بہت match کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں purchase میں تین چار اور item ہیں جو یہاں آتے ہیں وہاں نہیں آتے جیسے electricity bill ہے وہاں اس کو manufacturing overhead میں لیا جاتا ہے utility gas ہے یہاں اس کو purchase میں لیا جاتا ہے کیونکہ اس کا input ہوتا ہے تو وہ والا جو ہے اس کے اندر purchase کا farm پڑتا ہے وہاں آپ جب آپ anexter a b fill کرتے ہیں تو utility کو آپ اس کے اندر ڈالتے ہیں تیسلی یہاں وہ purchase کا part ہے دونوں purchase کو match کریں گے تو وہ پھر نہیں ملیں گی کیونکہ یہاں purchase کے اندر utility اور آپ کی gas اور electricity بھی شامل ہے اس کو بھی purchase سمجھا گیا input لیا ہوا ہے وہاں یہ شامل نہیں ہے وہاں اس کو کہاں لکھا ہوا ہے utility یہاں بھی ہے manufacturing overhead میں ہے یہاں نہیں ہے اس طرح کوئی packing material ہے وہاں ہو سکتا ہے آپ نے selling expense میں لکھا ہو اس طرح utility آپ کا publicity material ہے printing stationery وہاں admin میں لکھا ہوا ہے یہاں اس میں اگر input ہے تو آپ نے اس purchase میں لکھا ہوگا یہ نے purchase کو آپ نے matching کرنا ہے یہ والی وہ والی کیا casting میں difference ہے تو یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں وہ چیزیں شامل ہیں جو کہ اس میں شامل نہیں ہے اس کی وجہ سے یہ دوسرا اس کی جو pricing ہے آپ نے import کیا ہے تو اس میں import taxes ہیں custom duty ہے clearance ہے اس کے بعد اور بھی وہاں valuation کے لیے آپ جو بھی necessary incidental ہوتے ہیں for bringing to their present location or condition وہ آپ کرتے ہیں inefficiency cost وہاں نہیں شامل کرتے ہیں یہاں ہر چیزیں جامل کر لیتے ہیں یہاں taxes duty اور sale tax دوسرے بھی add کر لیتے ہیں وہاں یا لینا کر لیتے ہیں جب without that کرتے ہیں تو وہاں altogether discount discount سب کچھ less کر کے purchase show کرتے ہیں یہاں اس اگردہ اسی کا پارٹی ہوں وہاں آپ نے credit discount commission یہ وہ چیزیں جو ہے less کر کے پھر show کرتے ہیں تو اس کا آپ comparison کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ اس کا جو sale ہے یا consumption ہے جو closing star وائد کرتے جائے تو average آتا جائے گا ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں average method ایک weighted average method تو weight لے کے پھر اس کی averaging کر لیں ایک ہوتا ہے 5-4 method first and first out جو پہلے آئی یہ چیز اس کا جو rate تھا پہلے 10 روپے پر کے جی آیا ہو دوسرا 9 روپے آیا 14 15 روپے سیل ہے یا consumption ہے وہ old price کی ہے اور closing start latest price گئے تو جو بکشی بچے گا وہ latest rate ہوگا اس پہ اس کی valuation کی جائے اس طرح life ہو ہے تو 5-4 بھی ہے پہلے آلہ پہلے گیا بعد والا rate جو ہے وہ سٹاک کو لگا دوسرا 5-4 کے reverse جو لائف ہو ہے لیٹر والا پہلے جائے گا اور بعد والا سٹاک میں آئے گا اس کی سٹاک ویلیشن پہلے والی پرائس میں ہوگی وہ oldest جو closing سٹاک بچا بڑا ہوگا جتنی بھی quantity اس کو آپ جب valuation کریں گے تو اس میں ریٹ کیا ہوگا جو پہلے ریٹ آیا ریٹ پندرہ والا ہے تو سٹاک پندرہ پہ ہوگا تو اتنا ڈیفرنس آجا گا quantity وہ ہی رہے گی ریٹ ڈیفرنس ہوگا ریٹ سٹاک کا ڈیفرنس ہوگا اگر پندرہ رفعہ ادھر ہم closing رکھیں گے تو چارج کیا ہے یا کنزمچن یا سیل ہے والڈ سٹاک تو لیٹس پہ آپ کی کنزمچن ہوگی آپ اس میں رجی جائیں گے اگر ہم آج ریٹ کیا پھر دونوں آج ریٹ ہوں گے کنزمچن بھی اور جو بچے گا وہ بھی آج ریٹ ہوگا جیسے گاڑی ہیں آپ گاڑی سزوکی کو ریٹ ہم پہلے والا باز والا لگا سکتے نا تو وہ اس کو کہتے ہم سپیسیفک ریٹ لگا سکتے ہر گاڑی مارڈل سزوکی کو سزوکی ریٹ لگے گا کیا آئی کتنی ہے تو کتنی بک گئی کتنی رہ گئی سزوکی جب بیچیں گے تو بچی ہوں گی وہ بھی پرائس لگائیں گے جس بھائی اس کو ٹوٹا کرولا کا ریٹ نہیں ہم لگا سکتے بیچ ٹوٹا کرولا کا ریٹ ڈیفرنس ہوگا یا مرسلی کو وہ نہیں لگا سکتے اس کو کہتے سپیسیفک جو پرائیکٹ سپیشل نیچر کی ہے وہ جو انٹرچینج بلی یوز ہوتی ہے اس میں وہ میترچینج نہیں ہے انڈیپینڈنٹ ہے ان کی ویلی مردل ہی لیتا ہے اس کو وہ میترچ پہلے والا یا باز والا نہیں لگا سکتے جو اس کا ہے وہ ہی لگے گا تو جو جتنا سٹاک بچے گا ہمارے پاس سور ہزار پائنس سو گاڑی بچ گئی ہیں تو بچنے والے کو ہم ایڈنٹی فائی کریں گے کہ اس میں سوکی کتنی ہے ٹویٹا کتنی اور دوسری کتنی ٹویٹا کو سوکی کو سوکی والا ریٹ لگائیں گے اور ٹویٹا کو ٹویٹا والا اس طرح کلوزنگ سٹار بھی اسی طرح کریں گے اور جو بکی ہوں گی ان کی کارس جا کیونکہ یہاں ویلیویشن جو ہے وہ سیکشن آپ کا دو چھالی تھے وہ سیکشن کھول نہ تھے پینتی اس کے تاہی جو روی گون ہے دو چھالی کے تاہی سپلائی کی ویلیویشن کی میتھوڈالوجی ہوگی دو چھالی دیں 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 جس پرچیز کریں گے تو وہ بھی ویلیویشن اس کے پہ ہوگی سیل کریں گی تو بیسید یہاں ہی ہوگے سارے سیل ٹیکس ایک ٹیکس نویشن 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 دو چھالیز ویلیو آف سپلائی یہ یہ انسپیکٹ ٹیکس سپلائی کنسیدیشن منی انکلوڈنگ فیڈل پروینچر ٹیکس سین ٹیکس ای فیڈی سپلائی 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 سیل ٹیکس کے علاوہ جو اس کی کنسیدیشن آپ نے ریسی کی ہے وہ والی ہے باقی یہ مارکیٹ پرائیس یہ وہ ویلیویشن کے تو وہاں جو ہے سٹاک کی ویلیویشن کنزمشن کی انکم ٹیکس میں سیکشن ٹھٹی فائی یہ سٹاک این ٹریڈ اس میں پرچیز بھی کنزمشن بھی سب کی ویلیویشن جو ہے اس پہ ہوگی اس کے علاوہ یہ تو کاسٹنگ میتھر ڈالوجی اس میں ہے ایک ویلیویشن میتھر ڈالوجی بھی ہوتی ہے ویلیویشن میں جو کلوزنگ سٹاک ہم بیلنشیٹ میں شو کریں گے اس کو کہتے ہیں کاسٹ کاسٹ فائی فو لائف یا جو بھی میسے آپ نے کی ہے اور کسٹ نیٹرلائز بیلیو نیٹرلائز بیلیو کہتے ہیں کہ یہ جو سٹاک بچا آج یہ کتنے کا بک سکتا ہے مارکیٹ میں نا لیس آف ڈسکاؤن اور سیلنگ ہو تو آج وہ اگر بیچنے جائیں تو بکے تو آوٹ آف مرڈل ہو گیا یا اسی ہے اس طرح کی چیزیں تو جتنے میں آج بک سکتا ہے لیس آف اس کے انسی ڈنیٹرلائز بیلیو ہوگی سٹاک کی جو ہم نے کاسٹ آیوریج جائیں گے فائی فور لائف یا سپیسیفک ہم نے کلکولیٹ کی ہے اس کو کمپیزن کریں گے اس کی نیٹرلائز بیلیو سے اور جو لور ہوگی اگر کاسٹ لور ہے تو اس پھے رکھیں گے اس کو رکھتے ہیں یہ پرودینٹ کنسپٹ ہوتا ہے تاکہ ہمارا پرافٹ کم سے کم ہو اور تاکہ ڈیویڈنٹ کم سے کم ہو پرودینٹ بیس پہ ہم اس کو کرتے ہیں تو لور آف کاسٹ پر سٹاک بیرن شیٹ میں لیں گے باقی کو رائٹ ڈاؤن کر دیں لیکن یہاں سیل ٹیکس میں اس کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے پھر اس کی جو کاسٹ بیلیو ہے وہ آپ کا دس ایٹم اور کٹیوری بھی ہو سکتا ہے کرا مٹیئل کا ساروں کا لائدہ ورک ان پراسز کا لائدہ فنس کٹ کا لائدہ وہ دو دیفرین میٹیڈ آپ کر سکتے ہیں تو یہ بھی آپ دونوں میں آپ ریکنسائل کر سکتے ہیں کہ وہاں بیسی آف ویلیویشن اور بیسی آف کاسٹ آر ہے اور یہاں بیسی آف کاسٹ کاسٹ آف سٹارک ڈسپوز آف بائی دا پرسن ان دا یہ شیل بی کمپیوٹر دن آر دن وید فارمولا کاسٹ آف ڈسپوز آف سیل وہی کنمشن جو ہم اپنے ایک ایٹم پڑا ہے کسٹ آف سیل ہے اس کی کاسٹ کیسے ڈرمن ہوگی اس نے کہا یہ فارمولا آگا اے پلس بی منس سی اے ایز اوپننگ ویلوی آف پرسن سٹارک جو ہے وہ ای بی آف سٹارک اینٹر اکوئیڈ اکوئیڈ بائی پرسن ان دی ایر مین پرشیز جو آپ نے ایمپورٹ یا لوکل ہے وہ دونوں کو ایڈ کریں گے سی دا مینس کنزمچن کر کے کلوزن آپ نے کلکولیٹ کیا ہوا تھا وہاں تو یہاں ارورس ہے یہاں کس سیل کلکولیٹ کرنی ہے تو اوپننگ پلس پرشیز مینس کلوزنگ سٹارک کریں کس سیل آج جگی تو انہوں نے فارمول دی اس کے پاس سی کلوزنگ سٹارک کلوزنگ لیں پہلا سال ہے اگر کوئی اقوائر کی ہے اس نے تو جو اس کی فیر ویلیو ہوگی اس کے پاس جو سٹارک ہوگا اب سال کے انڈ پہ ہی آپ نے لیا اگلا سال 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 ہوگیا تو اس کی پھر مارکیٹ ویلی آف سٹارک ان ٹریڈ ان کلاس بی شیل بی ڈرمن ایڈ تا ٹائم آف سٹارک ان ٹریڈ اس بینچر ان بیزنس دا کلوزنگ سٹارک آف سٹارک فار در تیش یہاں وہ میتھوڈالوجی ہے کہ کلوزنگ سٹارک کی آپ نے ویلیویشن کس طرح کرنی ہے رام ڈیل کی ورک ان پراس کی فینج گوڈ کی آ دوسری آپ سٹور سپیز ہیں تو ویلیویشن کرنے کی کریں گے پرسن اکانٹنگ فار انکم اکارڈنگ ٹو ہیڈ آف انکم آندھا کیش بیسز اگر کیش بیسز اڈاپٹ کیا ہے تو کیش بیسز پرسن اکانٹنگ فار سچ انکم آن اکرو شیل کمپیور دا پرسن کاس آف ٹریل آندھا ابزارشن کاس میتھڈ یہ پرائیم کاس میتھڈ ایک ایک ابزارشن میتھڈ ہے پرائیم کاس پرائیم کاس کس کو کہتے ہیں را مٹیریل اور لیبر دونوں کاسٹوں کو ایڈ کریں اس پہ ہے اگر کیش بیس پہ آپ ایڈ کیا ہو ہے سسٹم اگر آپ نے کرول ہے تو ابزارشن کاس میں تین کمپونیٹ ہوں گے رامٹیل کاس تینوں کو ملاک جو بنے گی پھر آپ کا سٹاک انٹ ہو گا یہاں اس نے پرائیم کاس 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 بھی دے گیا وہاں یہ نہیں وہاں پارٹیکل سٹاک آر ناٹ ریڈ ایڈنٹی فائیو ایڈنٹی پرسن می کاؤنٹ فار دیٹ فائی فو لائی فو جو میں نے کہ ہے فرس می سٹاک سٹاک می بھی چینج اونلی پرمیشن آف کمیشنر آن کارڈیس آف کمیشنر آف اپزارشن کاس کارٹ کور اور اس کو کہا ہوا ہے پرائیم کاس جب مارجنل کاس وہ بھی سارے اس میں دفائنڈ ہے تو ایک دیریکٹ کاس میتھڈ جو یہ بھی ہے فائی فو بھی ہے پرائیم کاس بھی ہے سٹاک ان ٹرائیڈ بھی یہ بھی دفائنڈ ہے ساری چیز بیریابل کاس اور فکس کاس میتھڈ جی مارجنل کاسٹ اس کی کاسٹنگ یا ویلیویشن ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے اس لیے یہ آپ اس میں دے سکتے ہیں کہ اس میں سیکشن پہنتی ہے جو ڈیل کرتا ہے اس کے مطابق کاسٹنگ جو آپ نے کی ہوئی ہیں اس وجہ سے وہ ڈیفرنس ہے اور وہ ڈیفرنس آپ وہاں جو بھی آپ نے ڈاپٹ کیا ہوا اس کو اسے ریکنسائل کر سکتے اور اکارڈنگ رپلائی دے سکتے بہت سائے بیٹر کلیر اوپننگ اوپننگ سٹار کلیر ہو گیا جو پچھلے سال کا ہوگا اس سال کا اوپننگ ہوگا پرچیز میں یہاں آپ پرچیز دیورنگ دی یہ ہے یہ خود لے کے آتا ہے یا فیڈ تو آٹو اس میں وہ پرچیز امپورٹ لائے گا جو آپ نے پرچیز کا اے اور بی وہاں سے اٹھائے گا اور اے بی میں آپ کی پرچیز میں نہیں ہوتی وہاں آپ پرچیز کنسیڈر کی ہے اس نے وہ ساری اٹھا کے دلے پچھلے سال جو آپ پچھلے مہینے میں کلوزنگ تھا یہ اٹھا اس کے بعد یہ خود کرتا یہ خود دینا پڑتا یہ آپ نے خود کلکولیٹ کرنا ہے پرچیز آپ کے پاس ہے جو آپ نے کنسیوم کی ہے جتنی اس میں سے پرچیز گئی ہے تو آپ نے سیل والی کنسیوم والی جو آؤٹ پوٹ آپ آؤٹ ہو گیا وہ ختم کر دیں ساری باقی جو بگ گیا وہ ڈال دیں گے تو باقی والی آجے گا تو ویلی ایشن آپ نے اسی طرح کرنی ہے اپننگ کی ساری ویلی کرنی پرچیز اس میں ڈال لینی ایسے 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 پرچیز 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 اور ٹوٹل کر لیں ٹوٹل میں سے جتنا بچ گیا اس کی ایسے کلکولیٹ کر لیں کہ یہ ایٹم بچ گیا اس کا یہ ریٹ ہے یہ قوانٹٹی یہ ایسے اور اس میں سے لیسے کریں گے باقی کنزمشن آجائے گی تو کنزمشن آپ ڈال دیں ٹیبل آپ بنا لیں تمام ایٹم کا تو بنا کے تو آپ دیکھ نمی دارمل کرتے نمی ہے اس کو ریورس ریوریو کی اپر کلوزن سٹرک ڈال دیتے ہیں کیونکہ کلوزن سٹرک ڈال لیں گے تو آجائے گا یا وہ ڈال لیں تو کلوزن سٹرک آجائے گا یا کلوزن سٹرک کلکولیٹ کر لیں کلوزن سٹرک کلکولیٹ کر لیں ہے اوپننگ سٹاک کا بھی ایٹم آئیز ہے اس میں پھر ڈیفرنس آ جاتا ہے اگر ہم سولڈ جو کیا ہے نا ہمارے پاس اگر ہمارا جو مین جی ایسٹی کے اوپر کیری فاروڈ باہر تیس تنبر کالم میں شور ہے نا وہ اس کے مطابق ڈیفرنس آ جاتا ہے جو سولڈ کا کلوزنگ سٹاک کا ڈی ایسٹی ہے وہ اور تیس تنبر کالم کی اوپر وہ پھر میچ نہیں کرتی کیونکہ ہم میچ کرنے کے لیے ہم اس میں کیا کرتے ہیں جو اگر میچ کریں گے تو یہاں کیونکہ اگر دونوں کو نہیں میچ کریں گے تو پھر ڈیفرنس ہمیچے رہے گا وہ کہے گا یہ سٹاک اور وہ تو ملتا ہے نہیں آپ نے تو ایسے ڈالا ہے رول آف تام کے ٹھیک ہے تو وہ ڈیسٹی میں بنے گی بنے گی ایسے کریں گے تو 10% ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے ایسے 10% ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے اور یہ تو بڑا مساند ہے سو 16% رونڈ باورٹ جو ہمارے منفیکچررہ وہ کہتے ہیں ویلیو ایڈیشن ہم 60% کرتے ہیں لیکن جیسے یہ بتاہ رہے ہیں ایسے 10% ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے نہیں وہ وہ تو ڈھول آف تام میں رہے ہیں جو مدی ڈالیں جو بھی آپ ڈالیں گے سٹاک تو باقی وہ کんزمچن ہوا جائے گی کنزمچن ڈالیں گے تو باقی سٹاک ہوگا کیونکہ یہ اور دونوں ملکے بنتے ہیں ٹوٹل ٹوٹل میں سے ٹوٹل کے دو ایسے ہونے ہیں ایک ایسہ ہونا ہے کنزمچن سیل کا ایک ہونا ہے باقی بچنے کا اس میں باقی بچنا بجاتے ہیں تو کنزمچن ہے اگر اس میں سازہ سیل آج سکھار دے ہیں تو باقی سٹاک ہے سائل کرنا ہے وہ ملتا ہے یا نہیں ملتا کیری فاور سے کیری فاور سے ملے گا بھی نہیں اس لیے کہ آپ چھے چھے ماہ تک تو اس کو آپ کلیم کر سکتے ہیں یہاں انڈر سیکشن سکس آپ پرچیز چھے ماہ سکتے ہیں کلیم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ادھر تو نہیں کر سکتے نا ادھر تو جس ماہ کی جس کی ڈیٹ کی یہ وہی ریکارڈ کرنی ہیں تو یہ ریکانسیلیشن ایٹم ہے آپ ایسے یہ پرچیز ہم نے نہیں کہا پہلے ایڈوانس والی بھی ادھر پرچیز سیر بک ہو جاتی تھی وہاں تو نہیں ہوتی تھی ٹھیک ہے تو اس لیے آپ اس میں کونٹیٹی وائز کلکولیٹ کریں گے اور پھر ڈالیں وہ سٹاک اس سے میچ ہوتا ہے یا نہیں میچ ہونا ضروری نہیں ہے کیری فاور کے ساتھ کیونکہ اس کے ساتھ جو سٹاک بچا ہے اسی کا ہو آپ نے ہو سکتا ہے زیادہ ریٹن والا ہو تو سٹاک میں ہوگا تو وہاں تو ویسے ہی بڑا ہوگا وہ تو سارا کا سارا کیری فاورڈ ہوگا تو یہاں تو سٹاک میں نہیں ہوگا وہ بک بھی گیا ہے تو دھر پڑا ہوا ہے کیری فاورڈ جیسے سٹاک جو ہے وہ اس کا ہے آپ کا ریروڈیٹر والا انپوٹ وہ بک بھی گیا ہے تو پڑا تو ہے نا کلیم کیری فاورڈ میں تو اگر ہم کہیں گے اس سے کلوزنگ سٹاک سے میچ کریں گے تو وہ پھر صحیح نہیں ہوگا کیونکہ وہ کلوزنگ سٹاک میں نہیں ہے لیکن کیری فاوڈ اس کا رہے گا ٹھیک ہے اگر آپ میچ کریں گے تو وہ تو ختم ہو گیا آپ نے ضائع کر دی ٹھیک ہے تو اس لئے آپ وہ اس کے اس کلوزنگ سٹارک میں جو کونٹیٹی ہے جو ریٹ ہے جو اس میں ٹیکس ہے وہ شو کریں ہمارا جو کلوزنگ سٹارک بار مین ریٹرن کے اوپر زیادہ آتا ہے یہاں پہ کم ہو جاتا ہے کلوزنگ سٹارک کہاں کم آتا ہے جی ایسٹی میں جب ہم یہاں پہ اگر سوٹ ہم نے جو سوٹ کی ہے جو سیل کی ہے اگر اس کا سوٹ ہم وہاں پہ سیل میں جی ایسٹی ایڈ کریں تو بار مین ریٹرن کے اوپر ہمارا جی ایسٹی زیادہ آئے گا ادھر جی ایسٹی ہمارا کام آئے گا پھر کیا ہوتا ہے دوستوں کے اکثر میں نے نیکچر آف دیکھے ہیں وہاں آپ کا ایکچول آئے گا جتنا ہے یہاں کم زیادہ ہو سکتا ہے آپ کا اگر سٹارک یہ سارا سٹارک پڑا ہوا ہے جو کلوزنگ یہ سارا اگزیمٹ والا ہے یہاں کلوزنگ سٹارک میں اگزیمٹ پڑا ہوا ہے باقی سارا بچ گیا ہے تو اس کے سامنے اس میں تو ہے ہی نہیں ہے آپ کا انپوٹ یہ ایسے ہی ہے سر ٹھیک ہے نا تو پھر ادھر تو ہے ہی نہیں انپوٹ والے خالب تو نل لوں گے وہاں کیری پاورٹ تو ہوگا جی ایسے ہی ہو سر وہاں تو زیرو ریٹنگ والا بھی ہوگا اب میچنگ کے کنسیپٹ میں کہ اس کو اس کے سے میچ کریں اتنا رکھیں وہ تو قراب ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اس کا اس سے میچ کرنا ضرور ہی نہیں ہے کہ یہیی اماؤٹ ادھر آئے آپ کا کلوزنگ سٹارک جو ہے یہ زیرو ریٹنگ بیстр پہ گوڑڈ پہ بھی ہو سکتا ہے زیرو ریٹ والی گوڑڈ جو ہیں آپ کے اس میں سے بھی ہو سکتا ہے اگزیمٹ میں سے بھی ہو سکتا ہے ریڈیوز ریٹ والی میں بھی یہ ہو سکتا ہے تو اس سے کیسے میچ ہوگا وہ زیرو ریٹنگ اگزیمٹ والی میں تو آپ کا اس میں تو ٹیکس ہے ہی نہیں registry без سے بھی ہو سکتا ہے اس میں تو tax ہے ای نہیں ٹھیک ہے نا closing stock جو ہے یہ different category میں سے ہو سکتا ہے نا ایک standard rate والا ہو سکتا ہے exempt والا ہو سکتا ہے zero rate والا ہو سکتا ہے اور یا on register سے purchase والا ہو سکتا ہے تو جب یہ یہ کیونکہ اس میں تو ساری purchase ڈلیوی ہیں ٹھیک ہے نا جب total ہوگی تو یہ ان میں سے ہو سکتا ہے تو اس میں تو tax ہے ہی نہیں تو لیکن وہاں تو اس کے ساتھ carry out کے ساتھ match کریں گے یہاں تو zero ہے تو پھر ادھر بھی carry forward 0 ہونا چاہیے وہاں نہیں ہونا چاہیے وہاں اپنا actual جو ہے وہ ہونا چاہیے آپ اس کو پھر reconcile کر سکتے ہیں یہ stock ایسے calculator ہویا ہے اس کا یہ basis ہے اس کا carry forward کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے نا carry forward کے ساتھ تعلق نہیں ہے stock یہ جو آپ نیچے ہم دیں گے value یہ اس stock میں جو ہے اس کی بات کریں گے کہ total میں کتنا ہے پرچیز میں یہ اپنے پچھلے میں stock میں کتنا ہے یہ stock چار پانچ چیزوں کا ہو سکتا ہے ایک تو item ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں دوسرا standard والے ہو سکتے ہیں تیسرا اس میں zero rating والے ہو سکتے ہیں اس میں exempt ہو سکتے ہیں reduce rate والے ہو سکتے ہیں تو ساروں کا combine ادھر لکھیں گے نا پھر combine ہی ہم لکھیں گے purchases purchases بھی different category کی ہیں ایک zero rating والی ہے ایک exempt والی ہے unregistered سے ایک standard والی ہے ایک reduce rate والی ہے اتنا sale بھی اسی طرح ہے اب جو closing stuff بھی different کا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے سارا ہی exempt والا بچہ پڑھا وہ واقعی سارا use ہو گیا ہو تو yes کا اس matching سے ہے پھر ہم یہاں اس میں جو اتنا ہے calculate کر گے اتنا اتنا دیکھیں گے یہی طرح پھر باقی اگر boat ہے ہی نہیں وہ والا value added ہے ہی نہیں آپ کا تو کسی میں بھی نہیں ہوگا اگر ہوگا تو ہو سکتا ہے سارا ہی بھیگ گیا ہو سارا بھیگ گیا ہوگا تو consumption میں چلا گا closing میں ہوگا ہی نہیں تو یہاں آپ اپنے parameter سے دیکھیں اس کو اس کے ساتھ match کرنا کوئی ضروری نہیں ہے جب وہ کوئی آپ سے پوچھے کہ اس کو difference کیوں ہے usually وہ question کریں گے یہاں تو اتنا آ رہا ہے stock میں تو وہاں آپ کا carry forward بہت زیادہ ہے تو پھر آپ وہاں یہ بتا سکتے ہیں کہ جتنا آپ کا ہے zero rating والا وہ تو سارا carry forward ہے اس stock میں تو ہے نہیں وہ تو سارا بھیگ گیا ہے لیکن ابھی پہہ ہے تو ملے نہیں carry forward تو چلتا رہے گا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ پھر اس کو item wise reconcile کر سکتے ہیں اگر آپ matching میں یا concept میں ڈالیں گے تو پھر جتنا بھی آپ کا ہے input جو آپ کا credit ہے وہ تو ختم ہو جائے گا ویسے بھی 10% جو ہے آپ کا وہ آپ نے ویسے بھی دینا ہوتا ہے وہ بھی carry forward میں چلتا ہے 8B والا جو ہے تو وہ پھر کیسے match کریں گا اگر صرف matching میں آئیں تو 8B والا آج کل تو 60% وہ non integration ویسے بھی آپ کو وہ والا بھی آپ کا پھر claim نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اس لیے matching والا اس carry forward سے اس carry forward سے آپ match کریں گے تو وہ پھر غلط ہو جائے گا پھر match کرنے کرنے میں آپ کا input جو ہے چل جائے آپ کو اس کو real جو ہے اس کا schedule کو full کریں اس کے مطابق اس کو نہ سامنے رکھیں گے ہم نے ادھر زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے clear اور کوئی اس میں یہ working آپ الہیدہ کریں گے تو اس کے مطابق ڈالیں figure ویسے ڈالیں گے تو پھر وہ ایسے ہی نکلے گا پھر وہ پہلا وہ خود ہی ایک figure ڈالیں گے باقی وہ خود ہی calculate کر دے گا آپ closing start ڈالیں گے تو consumption اور نکال دے گا وہ ڈالیں گے تو نکچے والا نکال دے گا لیکن best یہ ہے کہ آپ quantity rate opening stock کے بھی ساروں کے کون کون سی item ہے quantity rate amount کیا ہے purchase quantity rate amount کون سی ہے اور کون سی ان میں سے بگ گئے ہیں وہ نکال دیں تو باقی stock اور سار اس میں جو importers ہوتے ہیں جو ان کا جو valuation ہوتا ہے نیچے سولڈ کی نیچے ہم نے لکھنا ہوتا ہے سی نیکچر کے اوپر جو valuation میں آ رہا ہے وہ کتنے پرسنٹ ان کا اس میں increase کرے بدے گا ایک لاکھ روپیہ GST اس نے sale کیا ہے اور ہم کتنے پرسنٹ جو لاکھ میں سے وہ تین پرسنٹ جمع نہیں کرواتا importers ہوتا ہے ایک واقعہ نیچے ہم کتنے پرسنٹ میں میں ایک تو یہ ہے کہ لاکھ کے مطابق وہ انہوں نے ایک advance ٹیکس آپ سے لے لیا ہے وہ آپ نے تین پرسنٹ لے لیا ہے پہلے انہوں نے کہا تھا وہ ہی آپ کو final discharge ہے آپ سے پوچھا نہیں جائے گا audit بھی نہیں کیا جائے گا seven a section ہے پہلے تھا تو انہوں نے کہا یہ آپ value addition تین پرسنٹ دے ہے تو جو آپ نے value addition کر کے بیچنا ہے آگے آپ نے ٹیکس لینا ہے اس میں سے opening جو ہے آپ کے 3% آپ کا advance جائے گا تو اب انہوں نے seven اور 12 section ہے اس کا value addition لگنا schedule 12 12 میں لکھا ہوا ہے کہ جو in house کس کو لگنا ہے کس کو نہیں لگنا 12 schedule 12 schedule کھولیں پہلے special procedure رول میں تھا تو اب 12 schedule ہے اب رول سے اٹھا کے schedule میں ساری چیزیں ڈال دی ہیں last time ہم نے اس کو جتنے schedule سے سالے دیکھے تھے اب دیکھ لگتے ہیں یہ پڑا بھی تھا ہم نے یہ 12 schedule ہے section 7 2 a کا ہے all imported goods subject to exclusion as in conditions and procedure given after this table respective heading 3% of added alarm let view ہر import پہ 3% لگے گا value addition accept نیچے جو دی گئی ہیں ان کو exemption ہوگی نیچے کیا کہا procedure and condition sale tax on minimum value addition as payable distit the importer of all taxable goods under section 3 or any notification issued there end at the rate specified in the table in addition to tax chargeable under section 3 or notification issued there end the value addition tax under this rule shall not be charge ان کے علاوہ number 1 کیا ہے رام deal and intermediary goods imported by a manufacturer for in house consumption in house consumption is 3% نہیں ہو ایسے سمجھے commercial motor میں لگے گا باقی نہیں لگ باقی بھی بھی product اور بھی یہ 3% جیسے 17% ہے تو 3% آپ کو in addition to that وہ لگے گا ایسے لگ سٹینڈر ریٹ آپ کا 17 ہے تو 17 کا 3% 17 کا کتنے % ہے کتنا کتنا ہے 18% 17 کا 3% ہے پھر بھی دیکھ لیں 3% دوائیڈر سارا ملٹی بلائی ہندر ہنجی 3% دوائیڈ بائی 17 ملٹی بلائی ہندر 7% 18 کے برابر یہ آپ کا اگر ایسی سمجھ لیں duty paid value جو ہے آپ نے جیسے پہ import کی c and f value ہے پلس duty shoot آپ نے pay کی ہے تو وہ اسی چیز پہ بکھے اگر اس کو بیچیں آپ تو اس میں 18% اور add کر لیں تو 18% تک اس چیز کو ایڈ آپ labor shiver اور آپ کے overhead اور بھی ہوتے ہیں وہ بھی دو چار duty کے clearance ہے اور چیزیں ہیں وہ بھی اگر آپ ڈالیں پانچ چار پیزد وہ بھی 6% وہ لگا لیں تو آپ کو 10 11 value addition پہ اگر آپ بیچیں تو پھر آپ کا 10 11 value addition دے تو اس کے میچ کر جیگا اس کے برابر اگر آپ زیادہ پہ بیچیں گے تو آپ کو اور دینا پڑے گا تو آپ اپنی price کو calculate کر سکتے ہیں کہ ایسے سمجھ لیں جو چیز آپ نے import کی ہے اس کی جو imported price ہے وہ سو ہے ٹھیک ہے سو پہ اب سو کو 18% اور بڑھا سکتے ہیں لیکن سو پلس آپ کا 10 روپے آپ سمجھ لیں اور خرچیں تو باقی آپ کتنے 18 میں سے باقی 8% بڑھا سکتے ہیں تو اس طرح آپ دے سکتے ہیں کہ آپ کی price ویسے market میں کتنی تو آپ اس سے کتنا اس کو لیکن کر سکتے ہیں آپ کے پاس یہاں وہ جو duty paid value ہے اس سے لے پرائس تاک 18% کا مارجن ہے تو آپ پہ کتنی کرنی ہے اور کس کتنی کرنی ہے یا رپورٹ کرنی ہے وہ آپ پہ ہے اگر آپ کوئی نہیں کرتے آپ کہتے اسی طرح بیچ لیکن اگر راب ٹیل ہے تو اس پہ منفیکسرنگ بھی آپ نے کرنی ہے خود نہیں یوز کیا تو سو میں پلس آپ کے پانچ پرس اور لگائیں ایک سو پانچ ہو گیا تو ایک سو پانچ کو آپ نے پرائس کتنی فکس کرنی ہے ایک سو پانچ کا آپ باقی پرس ایڈ کر لیں اس میں اس کو اٹھارا پرس تا کابلہ دا اٹھارا میں سے پائن نکال دیں باقی اس سے ڈوائیڈ کر دیں ملٹی پی ہنڈر کر لیں تو پرائس آ جائے جس طرح اس پرائس سے اور جائیں گے پھر آپ کو ٹیکس پی کرنا پڑے پھر ویلیو اڈیشن سے اوور انڈ باؤ ٹھیک ہے تینک یو بری مچ کوششن ہے تو دیکھ کیا اس کے مطلعے کہ مزید کوئی سوال ہوگا کچھ چیز ہوگی وہ بھی ہم نیکس سیشن میں کریں گے انشاءاللہ بہت شکریہ اگلے جمعہ رات انشاءاللہ نیکس ٹاپک کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ